نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقه قولی صورت الرحمن یہ صورت اپنے مزاج اور مطلب کے اعتبار سے صورتوں کے اس گروپ سے تعلق رکھتی ہے جو مکی زندگی کے اس دور میں نازل ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقزیب اور مخالفت جوش پر تھی اور وہ آپ سے بار بار اس بات کا مطالبہ کر رہے تھے یعنی آپ کے دشمن کہ انہیں کوئی نشانی دکھائی جائے کوئی موجزہ دکھایا جائے اور اگر ان کے مطالبے پر موجزہ یا عذاب نہیں آتا تو پھر وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو نہیں مانیں گے اور اگر دنیا میں عذاب نہیں آتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آخرت میں بھی نہیں آنے والا اس کانٹیکسٹ میں یہ صورت نازل ہوئی اس صورت میں ایک آیت فَبِعَيِّ عَلَىِٰ رَبِّكُمَا تُقَذِّبَانَ کی بار بار تقرار ہوئی تو یوں لگتا ہے کہ جیسے مخالفین اپنی زد میں مبتلا تھے تو اللہ سبحانو تعالیٰ کی طرف سے بھی جو کلام آیا اس میں ان کے جواب میں مختلف آیات کو بار بار دہرا کر ان کی زد کو ختم کیا گیا کسی بھی بات کو بار بار کرنے کا مطلب کیا ہے کہ مخاطب کو وہ حقیقت اچھی طرح سمجھا دی جائے اس چیز کی طرف توجہ دلائی جائے جس کی طرف وہ توجہ نہ دینا چاہتا ہو قرآن پاک کا یہی انداز دراصل ایک مؤثر انداز ہے کہ وہ مخاطب کے مزاج کو سامنے رکھ کر بات کرتا ہے مخاطب اگر زد میں مبتلا ہے تو اس کی سوچ کی اصلاح کے لیے ایسا انداز اور اسلوب اختیار کیا گیا ہے کہ وہ سوچنے پر مجبور ہو جائے پچھلی صورت میں بار بار وَلَقَدْ يَسْتَرْنَا الْقُرْآنَ لِلِذِّكْرِ کی بات ہوئی اور یہاں کلام کے آغاز میں ہی فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن رحمان اس نے قرآن کی تعلیم دی اس صورت میں اللہ سبحان و تعالی کی بہت سی نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے اور پھر ان نعمتوں کا احساس بھی دلایا گیا سوالیہ انداز میں فَبِعَيَّا عَلَىِٰ رَبِّكُمَا تُقَذِّبَانَ کہہ کر کہ تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاوگے حقیقت یہ ہے کہ انسان کو جتنی بھی نعمتیں ملی ہیں ان سب میں بہترین نعمت عالی ترین نعمت اور وہ نعمت جس کا سب سے پہلے ذکر کیا گیا وہ ہے قرآن کی نعمت ساری دنیا کی نعمتیں ایک طرف اور قرآن کی نعمت ایک طرف هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ وہ بہتر ہے ہر اس چیز سے جسے لوگ جمع کر رہے ہیں اور یہ اللہ تعالی کی رحمت کا نتیجہ ہے کہ مخالفین عذاب مانگ رہے ہیں اور اللہ تعالی جواب میں اپنی رحمت کے طور پر ان کی اصلاح کے لیے قرآن بھیج رہا ہے الرحمن بہت مہربان بہت مہربان علم القرآن اس نے تعلیم دی ہے قرآن کی اس نے سکھایا ہے قرآن اہل مکہ کہتے تھے کہ یہ قرآن کسی انسان نے یا کسی جن نے آپ کو القا کیا ہے یا آپ نے خود لکھ لیا ہے یا کوئی اجمی غلام آپ کو اس کی تعلیم دیتا ہے یا کچھ اور لوگوں کا خیال ہے کہ اہل کتاب کی علماء سے آپ نے شاید کچھ سیکھ لیا فرما نہیں کسی سے بھی کچھ نہیں سیکھا علم القرآن یہ قرآن رحمان کی تعلیم ہے رحمان نے سکھایا ہے اللہ تعالی نے اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا اور بزریا جبریل امین سکھایا جس کا ذکر پیچھے صورت النجم میں گزرا علمہ شدید القواہ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو سکھایا اور اس سے یہ سلسلہ چل نکلا جو آج تک باقی ہے اللہ کے فضل سے تو قرآن کی تعلیم دینا ایک بہت آلہ درجے کا کام ہے جسے رحمان نے اپنی طرح منصوب کیا ہے الرحمان علم القرآن اللہ تعالی کی صفات میں سے بہترین صفت اس کی صفت رحمت ہے اور اس میں بھی مبالغے کا سیغہ رحمان ہے تو یہ اس کی رحمت ہے کہ اس نے اس کی تعلیم دی اسی لئے بندوں میں سے بھی بہترین ان کو قرار دیا گیا جو قرآن سیکھیں یا سکھائیں گویا جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس پر اللہ کی رحمت نچھاور کی جائیں اللہ تعالی کی رحمتوں کو پائے اس کے لئے پھر اس کے سوا کوئی راستہ نہیں کہ اس قرآن کو سیکھے اور سکھائے یا اس کو لوگوں تک پہنچانے کے لئے کوشش کرے اور یہ حقیقت ہے کہ جو شخص بھی اپنی زندگی اپنے وقت اپنے مال اپنی صلاحیتوں کا کچھ حصہ بھی اس کی تعلیم کو عام کرنے میں استعمال کرے گا اللہ تعالی اس کی ان تمام چیزوں میں برکت پیدا فرمائے گا اور اپنی خاص رحمت سے نوازے گا اور علمہ کا لفظ باب تفعیل سے ہے جس کے معنی میں آستہ آستہ بتدریج ایک چیز دینا ہوتا ہے یعنی قرآن پاک یا کبارگی نہیں اتار دیا گیا بلکہ تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا گیا اور ویسے بھی قائدے کے مطابق باب تفعیل جو ہے یہ متعدی ہوتا ہے جس کا معنی یہ ہے کہ اس کے پھر دو مفہول ہوں گے پہلا وہ علم جس کو سکھایا جائے یعنی پہلا مفہول اور دوسرا وہ شخص جس کو سکھایا جائے تو یہاں پر علم القرآن میں پہلا مفہول تو قرآن ہے یعنی قرآن کی تعلیم دی اور دوسرا کیا ہوگا کہ وہ شخص جس کو دی گئی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر آپ کے ذریعے سب تک یہ ہدایت پہنچائی گئی تو الرحمن علم القرآن رحمان نے تو ایک خاص طریقے پر قرآن کی تعلیم دی آہستہ آہستہ سکھایا لیکن ہم کیا چاہتے ہیں کہ ایک دم بس پورا کر دیا جائے چاہے سمجھ میں آئے یا نہ آئے دل میں اترے یا نہ اترے عمل کا حصہ بنے یا نہ بنے خلق الانسان اس نے پیدا کیا انسان کو اس نے انسان کی تخلیق کی یعنی انسان بندر وغیرہ سے ترقی کر کے یعنی جانور سے ترقی ارتکا کر کے انسان نہیں بنا بلکہ انسان جانوروں سے بلکل ایک الگ مخلوق ہے مستقل مخلوق ہے خلق الانسان اس نے انسان کی تخلیق کی یعنی انسان بطور انسان ہی پیدا کیا گیا پہلے وہ جانور کے طور پر نہیں پیدا کیا گیا اور یہاں انسان کا لفظ بطور جن سے استعمال ہوا ہے یعنی سب انسان مراد ہیں یہاں پر اللہ تعالیٰ کی تخلیق کی صفت کا ذکر کیوں کیا جا رہا ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو تعلیم دی ہے قرآن کی یہ اس وجہ سے دی ہے کہ اس نے انسان کو بنایا وہ انسان کی حقیقت کو پہچانتا تھا اس کی ضرورتِ ہدایت کو بخوبی جانتا تھا اور اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اس نے قرآن کی تعلیم دی ہے اور آپ دیکھئے کہ جو خالق ہوتا ہے وہ مالک بھی ہوتا ہے تو جو مالک ہوتا ہے اس کے ذمہ ہوتا ہے کہ مملوک کو کام بتائے کہ اسے کیوں بلایا گیا کس کام کے لیے بنایا گیا یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ کسی فیکٹری میں ملازمت کریں تو فیکٹری کے مالک کا ذمہ ہے کہ آپ کو آپ کے کام کی نویت بتائیں جب بھی کسی کو کسی محکمے میں یا کسی ادارے میں یا کسی دکان پر یا کسی فیکٹری میں مملوک کے طور پر یا کام کے لیے بلایا جاتا ہے ایک امپلائی کے طور پر تو جو مالک ہوتا ہے اس فیکٹری کا یا بزنس کا اس کی ذمہ داری صرف یہ نہیں ہوتی کہ لوگوں کو بھرتی کر لے بلکہ اس کی ذمہ داریوں میں یہ ذمہ داری نہائیت اہم ہوتی ہے کہ وہ آنے والوں کو ان کا کام بتائے تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا وہ انسان کا مالک ہے انسان اس کے آگے مملوک ہے لہٰذا یہ اس کی ذمہ داری تھی کہ وہ انسان جیسی مخلوق کو پیدا کر کے اقل دے کر اسے یہ بتائے کہ اسے کس لیے بنایا گیا اور اس کو اب کیا کرنا چاہیے اس کا مقصد حیات کیا ہے اور قرآن جیسی کتاب اتار کر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی یہ ذمہ داری پوری فرمائی اسی لیے علم القرآن کے ساتھ خلق الانسان کی بات کی گئی علمہ البیان اس کو بولنا سکھایا بیان کی قوت اتا کی اور یہاں بیان سے مراد ہر شخص کی اپنی مادری زبان ہے جو کسی بھی ادارے یا سکول یا استاد سے سیکھے بغیر انسان خود بخود سیکھ جاتا ہے اور ہر شخص اپنے دل کی بات کا اظہار آسانی سے کر لیتا ہے یعنی چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی بولنا شروع کر دیتا ہے جبکہ آپ اس کو بقاعدہ بولنے کی کوئی تعلیم نہیں دیتے تو یہ اللہ مہو میں جو فائل ہے وہ اللہ تعالی ہے تو مراد دیت سے یہ ہے کہ اللہ تعالی ہی بولنا سکھاتے ہیں یا اللہ ہی نے بندے کو بولنا سکھایا اور یہ عام تجربے اور مشاہدے کی بات ہے کہ بچوں کے اندر بولنے کی صلاحیت انسان نہیں پیدا کرتا بلکہ اللہ تعالی ہی پیدا کرتا ہے اور کچھ لوگ جو بول نہیں سکتے یہ بھی اللہ کی قدرت کی نشانی کہ دیکھو بولتا وہی ہے جسے میں بولنا سکھاتا ہوں اگر وہ بولنے کی طاقت چھین لے تو ساری دنیا کے لوگ مل کر بھی بولنا نہیں سکھا سکتے تو جہاں قرآن کی تعلیم اللہ کی رحمت ہے وہاں انسان کو قوتِ گویائی کا ملنا بھی اللہ کی رحمت ہے اور اگر دیکھا جائے تو یہ قوت اس وقت زیادہ بہتر طور پر کام کرتی ہے جب انسان کی کچھ دوسری صلاحیتیں بھی کام کر رہی ہوں وہ ہوں تو یہ قوت کام کرتی ہے مثلا سننے کی صلاحیت جو سن نہیں سکتا وہ بول بھی نہیں سکتا مثلا اس کے ساتھ اقل اور فہم آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن لوگوں کی اقل فہم کم ہوتی ہے وہ بھی نہیں صحیح بول سکتے پھر اسی طرح انسان کے اندر بعض اوقات بینائی کا ہونا وہ بھی درست بولنے کے لیے ایک اہم فیکٹر ہوتا ہے بہت سی چیزوں کو آپ زیادہ بہتر طور پر اس وقت ڈسکرائب کر سکتے ہیں جب آپ کلوزلی ووچ کرتے ہیں ان کو یا ابزرو کرتے ہیں یا غور سے دیکھتے ہیں تو بولنا جو ہے یہ ایک یونیک کوالٹی ہے انسان کی جو جانوروں کو نہیں ملی مویشیوں کو اسی لیے بہیما کہا گیا کہ وہ بول نہیں سکتے نہیں مبہم ہوتی ہیں ان کی آواز ان کی آواز سے سمجھ میں نہیں آتا انہیں رونا ہو یا ہنسنا ہو یا وہ بھوکے ہوں یا پیاسے ہوں وہ ایک ہی طرح کی آواز نکالتے ہیں خوشی اور غم کے موقع پر اس میں کچھ زیادہ فرق نہیں ہوتا لیکن انسان کو آپ دیکھئے کہ بولنے میں صرف بات کرنا ہی نہیں ہوتا ہسنے کی آواز فرق ہے رونے کی آواز فرق ہے پھر اسی طرح خوشی اور غم کے موقع پر جو گفتگو کا انداز ہے پھر چپکے چپکے بولنا زور سے بولنا چیخنا چلانا یعنی اس زبان سے انسان کیا کچھ اظہار نہیں کرتا اور یہ اتنی ورائٹی انسان کی گفتگو میں اور پھر ایک زبان کے بعد دوسری زبان بولنا اور مختلف زبانوں میں اظہار خیال یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ایک بہترین نظام ہے اور اس کی قدرت پر گواہ ہے تو اللہ ہی نے اس کو بیان کرنا سکھایا اپنا مطلب اور مدعا بیان کرنے کا طریقہ بتایا سورت کے شروع میں اللہ سبحان و تعالیٰ نے چار بہترین چیزوں کا ذکر کیا ہے سب سے پہلے الرحمن اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے سب سے بہترین صفت جس میں مبالغہ بھی ہے رحمن فعلان کے وزن پر یعنی بے حد مہربان اور اگر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ہمارے لئے یہ صفت بہت پسندیدہ ہے ہم سب اس صفت کو پڑھ کے خوش ہو جاتے ہیں اس کے بعد القرآن تمام کلاموں میں بہترین کلام قرآن کریم قرآن مجید جس کے مثل کوئی چیز ہے ہی نہیں چودہ سو سال سے چیلنج ہے کہ اگر تم کوئی چیز لا سکو تو لا دکھاؤ ایسی آج تک کوئی نہیں لا سکا پھر تیسری چیز تمام مخلوقات میں بہترین مخلوق یعنی انسان جسے اشرف المخلوقات کہا گیا اور پھر انسان کو ملنے والی صلاحیتوں میں سے سب سے بہترین صلاحیت بیان کیونکہ باقی قوتیں تو اور جانوروں کے پاس ہم سے زیادہ ہو سکتی مثلا اقاب کی نگاہ کتنی تیز ہے اس کے مقابلے میں ہماری نگاہ تو کچھ بھی تیز نہیں بعض جانوروں کی قوت شامعہ جیسے کتہ سونگ کے بہت کچھ بتا دیتا ہے ہماری قوت شامعہ ایسی نہیں بعض جانوروں کی سننے کی حص اتنی تیز ہوتی ہے کہ دور دور تک بغیر کسی واسطے کے ایک دوسرے کی بات سمجھ لیتے ہیں بعض انسیکٹس کے اندر جو بظاہر دیکھنے بہت حقیر ہوتے لیکن ان کے کپلز ایک دوسرے کو متوجہ کرنے کے لیے صرف اپنی سٹرنگز ہلاتے ہیں ان سٹرنگز کی وہ آواز ہمیں نہیں سنائی دیتی لیکن وہ کئی گز یا کئی فیٹ کے فاصلے پر دوسرا سن کی قوت ایسی ہے کہ وہ کچھے گوشت کو منٹوں میں ساف کر جاتے ہیں تو بہت سی قوتیں انسان سے بڑھ کر دوسرے جانوروں کو حاصل ہیں یا جنات کے پاس بھی مثلا گھومنے پھرنے کی قوت یا مختلف شکلیں اختیار کرنے کی یا انسانوں کے جسم میں داخل ہونے کی لیکن ان سب قوتوں میں بہترین قوت بیان کی قوت ہے جو ان میں سے کسی کو نہیں ملی یعنی جانوروں میں سے ان کا بولنا اور انسان کا بولنا بہت مختلف ہے اور یہ بھی یاد رکھئے کہ بولنے کے لیے اور بہت سی قوتیں ضرورت پڑتی ہیں اور خصوصاً بامانہ بولنے کے یہ قرآن اللہ کی رحمت کا نتیجہ ہے تم اللہ کی بہترین مخلوق ہو جسے بولنے کی قوت دی گئی کیا تم اپنی اس قوت کو اللہ کے کلام کو سیکھنے اور سکھانے میں استعمال نہ کروگے ہم سب کے لیے ایک سوال اور ہم کتنے بخیل ہیں اپنی اس قوت کو قرآن کے سر پہ اٹھا لیں کوئی ہماری مرضی کی خلاف کام کر لے پھر آپ دیکھیں ہماری آوازیں کیسے نکلتی ہیں لیکن اگر اللہ کی کتاب کو زور سے پڑھنے کے لیے کہا جائے تو اس وقت ہماری آواز نکلتی نہیں قرآن کی تلاوت کا معاملہ ہو تو ہمارے گلے تھک جاتے ہیں کی رات اس سے ہم کو جلدی کمزوری لاحق ہو جاتی کہ چند آیتیں پڑھنے کے بعد ہماری قوتیں جواب دینے لگتی تو بات یہ ہے کہ جو اللہ کی رحمت پانا چاہتا ہے جو واقعی اللہ کی بہترین مخلوق مقرب انسانوں میں شامل ہونا چاہتا ہے اس کے لیے پھر کیا ضروری ہے کہ اپنی اس بہترین صلاحیت کو جو اللہ تعالی کی طرف سے عطا کردہ ہے ایک نعمت ہے اس کو اللہ کی اس کتاب کے لیے کھلے دل سے دل کھول کے خرچ کرے آپ دیکھیں کہ اپنے مطلب کے لیے ہم اس قوت کو کیسے کیسے استعمال کرتے کہاں کہاں استعمال کرتے کبھی سوچے ہم لیکن اللہ کی کتاب کے لیے کتنی دیر تک اور کہاں کہاں اور کس کس طرح کہتے ہیں کہ گانے کا شوق ہر ایک کو ہوتا ہے اور جس کی آواز کچھ اچھی ہو وہ صرف اس پہ کنات نہیں کرتا پولا نہیں سماتا کہ میری آواز اچھی ہے بلکہ اس کے لیے وہ بقاعدہ ریاض کرتا پریکٹس کرتا محنت کرتا قرآن کے لیے اتنی محنت ہم میں سے کس نے کی ہے کہ ایک ایک بول کو جب تک کہ وہ مرضی کے مطابق نہ نکلے ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس وقت تک پڑھتے چلے جائیں جب تک کہ وہ مخصوص طریقے سے مخارج نکل نہ آئے ہم پہلے مرحلے پہ مایوس ہو کے بیٹھ جاتے ہم نہیں کر سکتے یہ تو ہمارے بس کی بات نہیں یہ ہم سے نہیں ہو سکتا یہ کوئی اور ہی کرے گا تو باقی چیزوں کے لیے ہم آوازیں کیسے نکال لیتے کسی کی نقل اتار نہیں کسی کا مزاق اڑانا بھیس بہت اچھی طرح استعمال کر لیتے لیکن جہاں علم القرآن کی بات ہو اور آپ دیکھیں کہ علمہ کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہم کتنا لینے والے کس حد تک کس دل سے کس خوشی سے ہم میں سے ہر شخص کو دوسروں کا نہیں اپنا حساب لینے کی ضرورت ہے ہم میں سے انسان کی توجہ مبزول کرائی جا رہی ہے کہ جس رب نے قرآن بھیجا ہے قرآن کی تعلیم دی ہے انسان کو پیدا کیا ہے اس کو بولنے کی صلاحیت دی ہے اسی رب نے سورج اور چاند پیدا کیے ہیں اور صرف سورج اور چاند پیدا ہی نہیں کیے بلکہ ایک خاص حساب کے مطابق پیدا کیے بحسبان حیسین بے اس کا روٹ ہے معنی ہے حساب شمار اور حسبان جو ہے بعض کے خیال میں مصدر ہے غفران اور سبحان اور قرآن کی طرح یعنی سورج اور چاند اللہ کی تخلیق ہیں جو اللہ کے ٹھہرائے ہوئے حساب سے اپنی اپنی منزلوں پر رواں دماؤ رہتے ہیں اس سے تجاوز نہیں کرتے حساب سے چل رہے ہیں اور حساب سے چلنے کا مطلب یہ کہ ایک مخصوص اور مقرر رفتار کے ساتھ چل رہے ہیں اور ان میں لمحہ بھر کی بھی تیزی یا تاخیر نہیں ہوتی یعنی ایسا نہیں کہ اپنی مرضی سے کبھی تیز ہو جاتے ہوں کبھی سلو ہو جاتے ہوں اور کبھی ان کی انرجی ختم ہو جاتی ہو اور کہیں جا کے رک جاتے ہوں ٹھہر جاتے ہوں نہیں ان کی پیدائش ان کا سائز ان کی خاصیتیں ان کے کام پھر ان کا چلنا یہ سب کچھ ایک اندازے پر ہے ایک حساب کے ساتھ ہے اور خصوصیت کے ساتھ ان کا ذکر پہلے اس لیے کیا گیا کہ انسان کی بہت سی عبادات کا انحسار ان کی رفتار پر ہے مثلا سورج کی رفتار اور اس کے طلوع اور غروب اور زوال ان سے ہماری نمازوں کے حساب وابستہ ہے بے حسبان یعنی حساب کے ساتھ ہے تو اس حساب سے مراد پھر ہماری عبادات کے اوقات کا حساب بھی عید کا تعلق ہے پھر اسی طرح کچھ اور عبادات اور معاشرتی معاملات مثلا مدت حمل مدت رزات عدت وغیرہ کا تعلق بھی چاند کے ساتھ ہے یعنی چاند کی تاریخ کو کنسیڈر کیا جاتا ہے تو سورج اور چاند حساب کے ساتھ ہیں یا اللہ تعالی کے خاص حساب پر بنے ہیں اس کے حکم کے ساتھ مقرر رفتار سے چلتے ہیں اور یہ اللہ تعالی کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے ان میں سے کوئی بھی اپنی منمانی نہیں کرتا سورت یاسین میں آتا ہے لَشَّمْسُ يَمْبَغِ لَهَا أَنْتُدْرِكَ الْقَمَرِ وَلَلَلَيْلُ سابق النہار نہ سورج کے بس میں ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے اور نہ رات دن سے آگے نکل سکتی ہے وَكُلُّن فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ اور ہر ایک اپنے اپنے مدار میں گردش کر رہا ہے اور ویسے بھی اگر دیکھا جائے تو سورج اور چاند کا اپنے وقت پر طلوع اور غروب ہونا اپنی منزلوں پر گزرنا اور پابندی کے ساتھ اپنا کام کرنا یہ سب یہ ظاہر کرتا ہے کہ جس رب نے ان کو تخلیق کیا ہے اس کے کام کوئی کچھے کام نہیں ہے بے رب بے ذابطہ اور بے قائدہ قسم کے کام نہیں ہے اس کا حساب کتاب بہت زبردست ہے ان سیاروں کا حساب تمہیں آخرت کے حساب کی طرف متوجہ کر رہا ہے کہ جیسے یہ سب حساب پر قائم ہیں اسی طرح قیامت کے دن تمہارا حساب بھی ہوگا اگر یہ اپنے اس حساب پر قائم نہ رہیں مثلا اپنی رفتار میں حساب کو قائم نہ رکھیں تو سورج اور چاند آپس میں ٹکرا جائیں تباہی ہو جائیں بلکل اسی طرح جو لوگ اپنی عملی زندگی میں اللہ کی اطاعت میں کسی حساب کتاب کسی ذابط قائدے کے پابند نہیں ہوتے وہ یہ مت بھولیں کہ قیامت کے دن ایک سخت سزا ان کے لئے منتظر ہے آسمان کی نشانیوں کو دیکھنے کے بعد پھر زمین کی طرح متوجہ کیا گیا وَالنَّجْمُ وَشَّجَرُ وَيَسْجُدَان اور ستارے اور درخت سجدہ ریز ہیں نجم کا ایک معنی جو معروف ہے مشہور ہے وہ تو ستارہ ہے لیکن ایک اور معنی بغیر تنے کے درخت کا بھی ہے جھاڑ جنکار یا جڑی بوٹیاں جو بغیر تنے کے پودے ہوتے ہیں وہ بھی اس معنی میں آتے ہیں تو اگر اس کو شجر کے ساتھ بیلوں کے معنی ملیا جائے تو بھی درست ہے اور اگر اس کو شمس و قمر کے ساتھ نجم پیچھے ملا دیا جائے تو بھی درست ہے کہ آسمان پر صورج جو چاند نہیں بلکہ ستارے بھی ہیں اور اسی طرح زمین پر درخت ہیں یا پھر درخت وں کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لئے سجدہ کر رہے ہیں وہ سب جو آسمان اور جو زمین میں ہیں اور سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور جانور سب کے سب اللہ کے حضور سجدہ کرتے ہیں تو یہاں بھی ستارے اور درخت یا بیلے اور درخت تو اے انسان کیا تو اللہ کے آگے نہ جھکے گا اور آسمان کو اس نے اٹھایا بلند کیا اور میزان کو رکھ دیا اب دیکھئے کہ رفعہ اور ودعہ دو متقابل لفظ ہیں ایک دوسرے کے اپوزٹ رفعہ کا معنی ہوتا ہے اونچہ کرنا اور ودعہ کا معنی ہوتا ہے نیچہ کرنا کے بعد آیت دس میں یعنی زمین کے لئے ودعہ کا لفظ آیا آسمان کو اٹھایا تو زمین کو نیچہ کیا یعنی نیچے بچھایا تمہارے اور ان دونوں کے بیچ میں ایک میزان قائم کیا اس کے لئے بھی ودعہ کا لفظ آیا ہے یعنی آسمان و زمین کے بیچ میں انصاف رکھا اور اگر دیکھا جائے تو یہ دنیا اللہ کے عدل پر قائم ہے ہر چیز کے اندر ایک عدل نظر آتا ہے ایک اعتدال نظر آتا ہے جیسا کہ سورة الحدید میں اللہ تعالی فرماتے لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا ماء ہم الكتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط کہ ہم نے اپنے رسولوں کو روشن دلائل کے ساتھ بھیجا اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب اور میزان اتاری تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہوں تو اللہ تعالی ہم بندوں سے کیا چاہتا ہے کہ جس طرح اس نے سورة شاند کو ایک حساب میں رکھا ہوا ہے آسمان کو ایک مناسب طریقے سے اوپر اٹھایا ہے زمین کو تمہارے لئے بچھایا ہے ہر چیز اپنا اپنا کام کر رہی ہے کوئی کسی دوسرے میں مداخلت نہیں کر رہی کوئی کسی کا حق نہیں مار رہی تو اللہ تعالی بندوں سے بھی دراصل کیا مطالبہ فرما رہے ہے کہ تم بھی اس میزان پر قائم رہو یعنی وہ عدل اور میزان جس پر زمین و آسمان قائم ہے وہ عدل بندوں سے بھی مطلوب ہے مجاہد اور قطادہ وغیرہ نے میزان کا مطلب یہاں عدل کیا ہے کیونکہ میزان کا اصل مقصد عدل قائم کرنا ہوتا ہے ناب طول کا کام آپ کیوں کرتے تاکہ سب کے ساتھ انصاف ہو اگر آپ کسی کو بغیر تولے کچھ دے رہے ہیں تو ہو سکتا ہے دوسرے پر ظلم ہو جائے یا خود آپ پر ظلم ہو تو اللہ تعالیٰ سے بڑھنا تو اللہ تتغو فی المیزان کا معنی کیا ہے کہ تم میزان میں سرکشی نہ کرو یعنی انصاف سے تجاوز نہ کرو گویا انصاف ہی کرو یہ جو لفظ سورة الرحمن میں وَوَدَعَ المیزان ہے یہ میزان ہر چیز کے اندر سب سے پہلے تو آپ اسے اپنے جسم کے اندر دیکھیں اپنے چہرے کو دیکھ لیں یعنی اللہ تعالی چاہتے تو جسم میں ایک آنکھ ایک ناکھ دو سراخ کی وجہ ایک ہی سراخ یا اسی طرح آپ کے سارے باڈی پارٹس وہ ایک ایک بھی ہو سکتے تھے لیکن اللہ تعالی نے ان سب چیزوں کو ایک طرح سے پیر میں بنایا جسے دو ہاتھ ہیں دو کان ہیں ناک کے دو حصے ہیں آنکھیں ہیں اور پھر ان میں آپ دیکھئے کہ پرفٹ قسم کا میزان رکھا ہوا ہے وَوَدَا الْمِيزَان اگر ایک آنکھ بڑی ہوتی اور ایک بہت چھوٹی ہوتی ایک آنکھ بہت لمبا ہوتا اور ایک بالکل اندر گسا ہوتا ایک ہاتھ کہیں جا رہا ہوتا اور ایک کہیں اس طرح پاؤں اگر سائز فرق ہو جاتا آپ کو بتا ہے کچھ لوگوں کا سائز آدھے انچ سے کم و بیش کچھ بڑا چھوٹا ہوتا ہے انہوں کو جوتا تلاش کرنے میں اتنی مشکل ہوتی ہے کہ بعض وقت ان کو دو دو پیرز خریدنے پڑتے ہیں ایک پاؤں کے لیے ایک اور دوسرے کے لیے دوسرا بہت ریئر کیسز میں ہوتا لیکن ہوتا ایسے یا یہ ہے کہ ایک پاؤں کے آگے پھر وہ مزید کچھ رکھواتے ہیں بعض ایک چوڑا اور تھن ہونا بھی فرق ہو جاتا ہے اس کے لیے بھی پرابلم ہوتا ہے یہ چلنے میں مسئلہ ہوتا ہے آپ دیکھیں کہ اپنے جسم سے لے کر پھر باہر کی دنیا میں ہر چیز کے اندر یہ بیلنس ہے اور پھر صورت الرحمن میں آپ دیکھئے کہ جیسے ہر چیز کا دو دو کر کے ذکر کیا گیا ہے تو وہ بھی ایک طرح سے میزان کو شو کر رہا ہے ایک بیلنس کی جو بیلنس ہے بہت سے جانور پرندے انسیکٹ ہم سمجھتے بیکار ہیں حالانکہ کوئی بھی چیز بیکار نہیں ایک چیز کے ختم ہونے سے دوسری ختم ہو جاتی بعض انسیکٹ اگر ختم ہو جائے تو پرندے بھی چلے جاتے کیونکہ ان کی لائف انسیکٹ کے اوپر ہوتی اسی طرح اوکسیجن اور کاربن ڈائی اوکسائیڈ کا ایک بیلنس ہے پھر درخت رات کو کاربن ڈائی اوکسائیڈ نکالتے ہیں اور اوکسیجن لیتے ہیں اور اسی طرح دن کو اوکسیجن جبکہ ہمیں ضرور زیادہ ہوتی اور باقی بھی دیگر تمام چیزوں کے اندر اللہ تعالی نے ایک بیلنس قائم کر دیا پہاڑوں اور سمندروں کا بیلنس ہے سمندر اندر سے گہرے ہیں پہاڑ اٹھے ہوئے تب یہ بیلنس قائم ہے تو وَوَدَعَ مِيزَان کا تعلق صرف کسی ایک خاص ترازو سے نہیں ہے اس زندگی کے قیام کے لیے ہر چیز کے اندر آپ کوئی بیلنس ملے گا اب مرد اور عورت کی شکل میں جو جوڑا پیدا کیا یہ بھی ایک بیلنس ہے اور دنیا میں اللہ تعالیٰ کی جو تخلیق ہے دونوں کی اس میں بھی ایک بیلنس اللہ تعالیٰ نے قائم کیا ہوا لیکن اب نئے زمانے میں انسان جو اپنی اجازات پہ بہت خوش ہے اور وقت سے پہلے جب سیکس کا پتہ چلا لیا جاتا ہے تو باس جگہوں پر خصوصاً انڈیا میں چائنا میں ان علاقوں میں فیمل چائلڈ ہونے کی شکل میں ان کو آبورٹ کر دیتے اب کل ٹی وی پہ بتایا جا رہا تھا کہ انڈیا کا ایک گاؤں ہے جہاں پر خواتین نے اپنے فیمل چائلڈ کو آبورٹ کرا دیا وہاں گاؤں میں شادی کا مسئلہ ہے کہ کوئی عورت ہی نہیں ملتی تو یہ انسان کو اسی لئے اللہ تعالیٰ نے کیا سے ہی بربادی آئے گی یہ کہتے ہیں کہ کسی کا ایکسیڈنٹ ہوا اور ان کی ایک ٹانگ میں فریکچر ہو گیا اس کے بعد وہ ٹانگ جو تھی وہ کچھ سکڑ گئی تو انہوں نے اپنے سارے کپڑوں کو آلٹر کرایا تو جیسے ٹراؤزر کی ایک سائیڈ ہوتی تو اس کو آدھا انچ کم اور اس کا معنی کیا ہوتا ہے کسی کو اس کا حق پورا پورا دینا اور بنیادی معنی کیا ہے ظلم سے بچنا اور قسط کا تعلق ظاہری امور میں انصاف کرنے پر ہوتا ہے عدل اس سے زیادہ جامع لفظ ہے جس کا تعلق ظاہر اور باطن دونوں سے ہے تو قسط کا معنی دوسرے کو اس کا حق پورا دینا خواہ اکٹھا دے دیا جائے یا قسط میں دیا جائے وَأَقِيمُ الْوَزْنَ بِالْقِسْتِ اور وَزْن کو انصاف کے ساتھ قائم کرو یعنی ناب طول میں انصاف رکھو وَلَا تُخْصِرُ المیزان اور میزان میں کمی نہ کرو بات وہی ہے جو پیچھے اور اس کا اپوزٹ کیا وَلَا تُخْصِرُ المیزان وزن قائم کرو اور وزن میں کمی نہ کرو یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی ساری کائنات میں یا اس کے نظام میں عدل کو بنیاد بنایا ہے عدل قائم کیا ہے انصاف سے کام لیا ہے تو اسی طرح اے بندو تم باہم وزن کرنے کا عالی بھی ہوتا ہے اور مقدار وزن کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے یعنی اللہ تتغو فی المیزان تو میزان کیا ہے وہ ترازو بھی اور وہ چیز بھی جو تولی جاتی دونوں کے لئے یعنی میزان میں کمی بیشی کرنا جو ہے وہ جرم ہے اور اس کمی بیشی کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ دوسروں کے حق پہ ڈاکہ ڈالا جائے یہ چیز اللہ تعالی کو پسند نہیں اور زمین کو اس نے جانداروں کے لئے رکھا یا بنایا انام کہتے ہیں ہر جاندار مخلوق کو جو زمین پہ پائی جاتی ہے اس سے مراد صرف انسان نہیں ہے سب مخلوقات مراد ہیں خواہ وہ چرند پرند ہو مویشی ہو یا درند یا انسان یا جن سب کے سب لیکن یہاں خاص طور پر انسان اور جنات مراد ہیں کیونکہ انہی کا ذکر آگے زیادہ آئے گا مراد اس سے کیا ہے کہ زمین پہ بسنے والی ساری مخلوق کا رزق ہم نے زمین سے علم نجع لل ارد کی فات احیاء و اموات کیا ہم نے زمین کو کافی نہیں بنایا زندوں کے لئے بھی اور مردوں کے لئے بھی تو ودہ آہا کا مطلب یہ ہے کہ تمام ضرورت کی چیزوں کے ساتھ ہم وار کر دیا اور ٹکا کے رکھ دیا کہ انسان یہاں چلیں پھریں اسی سے نکلا ہوا رز کھائیں اپنے کام کریں اسی پہ گھر بنائیں اسی پر ان کی ساری ایکٹیوٹیز ہو تو یہ زمین کا بچھایا جانا انسان کے لئے اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے تو اس زمین کی نعمت کی طرف اشارہ کیا گیا جیسے پہلے بھی میں نے ارز کیا کہ قرآن کی نعمت کی طرف توجہ دلانے کے بعد اللہ تعالی اب کائنات میں پائی جانے والی بہت سی نعمتوں کی طرف انسان کو متوجہ کر رہے ہیں کہ ان نشانیوں کو دیکھو اور پھر زمین فی ہا فاکہت اس میں پھل ہیں ون نخل اور خجور کے درخت ہیں ذات الاقمام جن کے پھل غلافوں میں لپتے ہوئے ہیں خوشوں والی یعنی غلاف والی اب پھر آپ دیکھئے پہلے فاکہہ کا لفظ استعمال ہوا اور فاکہہ لذیذ پھلوں کے لیے جو لذت کا باعث استعمال ہوتا ہے اور سب پھلوں میں پھر خجور کا ذکر الگ کر دیا گیا اس کی اہمیت کے اعتبار سے اس کی غزائیت کے اعتبار سے اور پھر خجور کے پھل جو ہیں وہ کہاں سے برامد ہوتے ہیں غلافوں سے ذات الاقمام اقمام کی جمع ہے کیم اس غلاف کو کہتے ہیں جو کلی یا پھل پہ لپٹا ہوتا ہے خجور پہ چڑھے غلاف کے لئے خصوصا وَنَّخْلُ ذات الاقمام اور خجور کے درخت جن کے پھل غلافوں میں لپٹے ہیں اور ویسے بھی اگر آپ دیکھیں تو صرف خجور ہی نہیں بلکہ تمام پھل اللہ تعالیٰ نے محفوظ طریقے سے انسان کے لئے پیدا کی ہیں خواہ عام ہو یا کین ہو یا سیب ہو ہر پھل کے اوپر ایک خوبصورت پیکنگ ہوتی اس کے چھلکے یا غلاف کی شکل میں اور کیا پیدا کیا ہے غلے وَلْحَب حَب دانے کو کہتے ہیں بنیادی طور پر اور یہاں مراد غلہ ہے جیسے گندم لینٹل چنا چاول ماش مسور وغیرہ اور ذو العصف عصف کہتے ہیں بوسے کو یعنی اس کے اوپر کا چھلکا یعنی اللہ تعالیٰ نے دانے بھی ایسے نہیں پھینک دیئے بلکہ بہترین طریقے سے پیک کر کے پیدا کیے اگر آپ گندم کا سٹہ دیکھیں تو ایک ایک دانہ پیک دوتا ہے اور یہ خاص احتمام کی طرف اشارہ ہے کہ بندوں کے فائدے کے لئے اللہ تعالیٰ نے کتنا احتمام کیا اور اس طرح انسانی غزہ بہت سے مزر اثرات سے پاک رہتی ہے اور آپ دیکھیں کہ یہ غلہ انسان کی بنیادی غزاؤں میں سے ہے دن میں کئی دفعہ انسان اس سے لطف اندوز ہوتا ہے اپنی بھوک مٹاتا ہے تو اس نعمت کی طرف انسان کو متوجہ کیا گیا کہ یہ جو غلے ہیں دانے ہیں یہ چھلکے والے ہیں اور اس میں چھلکے کا خصوصی ذکر اس لئے بھی کیا گیا کہ اس کے اندر بہترین فائبر ہوتا ہے جو انسانی میدے کے لئے بہت مفید ہے اسی طرح اس کا لفظ پودے کے پتے کے لئے بھی استعمال ہوتا جس میں ڈنٹل ہوتا ہے اور کھائے بے پھل کے چھلکے کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے اور ریحان اور ریحان ریحان کہتے ہیں خوشبودار پھول کو یعنی نہ صرف یہ کہ غزائیں پیدا کی بلکہ انسان کی نگاہ کے لئے لذت کا سامان پھولوں کی شکل میں پیدا کیا اور ریحان کا معنی خوشبو بھی ہوتا ہے تو پھر کس طرح معنی بنے گا ایک تو یہ کہ ان غزاؤں کے اندر خوشبو ہے اور دوسرے یہ کہ نہ صرف یہ کہ کھانے کی چیزیں پیدا کی بلکہ خوشبودار پھول بھی پیدا کی جو تمہاری فضاء کو موتر کرتے ہیں اور تمہارے لئے دنیا میں رہنا خوشگوار بناتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کے صرف پیٹ بھرنے کا سامانی پیدا نہیں کیا بلکہ ان کی جو لطیف حص ہے جو ذوق جمال ہے یا شوق آرائش ہے اس کو بھی پورا کیا ہے اور یہ خاص احتمام ربوبیت کی دلیل ہے اور سے احتمام کی طرف جو بندوں کے لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ایک ایک دانے اور ایک ایک پھل کی بہترین پیکنگ فرمائی ہے فبئی ای اللہ ربکم تکذبان پس اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو چھٹلاوگے ان نعمتوں کا ذکر پڑھ یوں لگتا ہے جیسے کوئی ہمیں دنیا کی سیر کرا رہا ہو اور ایک ایک چیز پہ ہاتھ رکھ کے بتا رہا ہو یہ دیکھو کیا ہے اس چیز کی طرف غور کرو اس کا چلکہ دیکھو اس کے اندر کی خوشبو دیکھو اس کا فائدہ اس کی تاثیر اس لئے صورت کا نام پیدا کی اور ان سب نعمتوں میں نمبر ون یہ کتاب ہدایت ہے اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی پیدا کیا ہے اگر ان میں سے وہ صرف آدھی چیزیں بھی کٹ ڈاؤن کر دیتا یہ نہیں میں نے دینی اپنے بندوں کو وہ کر سکتا تھا ہمیں خبر بھی نہ ہوتی مسئلہ آپ دیکھئے کہ دانوں میں یا غلوں میں گندم ہے چنا چاول دالیں وغیرہ دالوں کی پھر کئی کسمیں اگر اللہ تعالیٰ وہ کسمیں آدھی کر دیتا یا پھر فرماتے کہ یہ صرف چاول یا صرف گندم کافی ہے ایک چیز دیتا ہوں تو ایسا کر سکتا تھا لیکن اس نے مختلف لوگوں کے ذوق چوائس ٹیس ضرورت ان سب چیزوں کو مدن نظر رکھتے ہوئے ایک وسیع انتخاب کی صلاحیت بخشی انسان کو اپنی غزہ کے حصول میں بھی اور پھر زمین کے مختلف خطوں اور حصوں پر مختلف چیزوں کو زیادہ مقدار میں اگایا جو وہاں کے لوگوں کس طرح انکار کروگے اور یہاں پر ملاحظہ فرمائیے کہ یہاں سنگلر نہیں تسنیہ کا استعمال کیا گیا ہے اور ویسے بھی آپ پوری صورت کا مزاج دیکھیں گے دو دو چیزوں کا ذکر ہے جہاں قرآن کی بات کی گئی وہاں بیان کی بھی کی گئی بولنے کی قوت کی بات ہے کیوں اس لی کہ قرآن جس طرح بول کے اور سن کے سمجھ میں آتا اتنا صرف دیکھ پڑ کے نہیں آتا پھر اسی طرح شمس اور قمر کی بات ہے نجم اور شجر کی بات ہے سما اور زمین کی بات ہے اور بیچ میں میزان کی بات ہے ان دونوں کے درمیان میں اور پھر نخل ذات الاقمام اور حب ذل اس و ریحان یہ ذل اس و ریحان اکٹھا بھی ہو سکتا ہے اور الگ الگ بھی جسے پیچھے میں نے کہا اور پھر صرف انسانوں کا ذکر نہیں ساتھ جنات کا ذکر بھی ہے کیونکہ وما خلقت الجن والانس الا لیابدون کہ میں نے جن نوینس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ دونوں سے حساب لیں گے دونوں کو اپنی نعمتیں یاد کروا رہے ہیں اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جنات بھی انسان کی طرح کی ایک مکلف مخلوق ہے مکلف کا کیا مطلب ہے کہ جن کو عبادت کی تکلیف دی گئی ہے اور جن کا حساب ہوگا باقی مخلوق گائے بھینس کا حساب کتاب کوئی نہیں ہے جس طرح انسان کا ہے لیکن انسان اور جن دونوں کا ہے کیوں اس لئے کہ دونوں کو اللہ نے اپنی عبادت کی پیدا کی اور جیسے کہ صورت البقرہ کے شروع میں پڑھ چکے ہیں کہ اللہ نے اس زمین پر جب انسان کو پیدا کرنا چاہا تو فرشتوں سے کہا اور انہوں نے کہا کہ وہ انسان بھی خون بہائے گا تو وہ اس بنا پر تھا کہ زمین پر انسان سے پہلے صرف جنات بسا کرتے تھے اور ابلیس بھی جنات میں سے ہی تھا اسی لئے انسان کی پیدائش پر وہ حسد کا شکار ہوا جیسے عام طور پر ایک بچے کے بعد دوسرا بچہ پیدا ہوتا ہے تو پہلا روٹ جاتا ہے کہ ماں اس کو کیوں گود میں اٹھاتی ہے تو یہ ایک طرح کا چھپا ہوا حسد ہوتا ہے انسانوں کے اندر بہرحال یہ آیت اس صورت میں اکتیس بار ریپیٹ کی گئی گویا سیونٹی ایٹ آیات میں سے اکتیس آیات تو اسی ایک مضمون پر مشتمل ہے اور بار بار سوال کیا جا رہا ہے بار بار احساس دلائے جا رہا ہے کس بات کا تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلا ہوگے اور یہ یاد رکھیے کہ آلہ کا لفظ صرف نعمتوں کے لئے نہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کرشموں کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے اس کے اجائبات قدرت کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے آلہ کا لفظ یہ ایلن یا ایلیون کی جمع ہے اور اس کا معنی احسان نعمت اور قدرت کے نشان سب کیا جاتا ہے عموماً یہ جمع ہی استعمال ہوتا ہے یعنی سنگلر کی بجائے جمع استعمال ہوتا ہے کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ ہر نعمت کے اندر نعمت ہے جیسے آپ دیکھیں ایک ایٹم کے اندر کیا مخلوق آباد ہے تو کوئی بھی نعمت محض ایک نہیں ہوتی نعمت نعمت کا مجموعی ہوتی مثلا آپ دیکھ سکتے ہیں تو صرف ایک آنک سے نہیں دیکھ اس کے ساتھ اور نعمت بھی جڑی ہیں تو تب آپ کو دیکھنے کی صلاحیت ملی اس لئے یہ آلہ کا لفظ جمع کے لئے استعمال ہوتا ہے تو انسان اور جنوں دونوں کو کہا جا رہا ہے نعمت کو بھولے رہتے ہو اور اللہ کا ذکر کم ہی کرتے ہو اس کو یاد نہیں کرتے اور خصوصا انسان اس لئے حدیث میں آتا ہے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ تم سے تو جن ہی اچھے ہیں جب میں فبیعی علی ربکم تکذبان پڑتا تو وہ اس کے جواب میں یوں کہتے لَا بِشَئِ اِمِّنِّ نِعَمِكَ رَبِّنَا نُقَذِبُ فَلَكَ الْحَمْدِ اے ہمارے پروردگار ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے سب حمد و سنہ تیرے ہی لئے ہیں لہٰذا جب کوئی شخص یہ آیت پڑھے تو اس کو انہی الفاظ میں جواب دینا چاہیے ٹھیک ہے اب اگر عربی میں نہیں آ تو آپ دل میں دہرالیں کہ یا اللہ ہم کسی بھی نعمت کو نہیں جھٹلاتے تیری ہی تعریف ہے تیرا ہی احسان ہے اور یہ کب واقعہ پیش آیا تھا جب آپ ایک رات کو قرآن پاک پڑھ رہے تھے اور جنات سن رہے تھے اور سن کر ساتھ اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کے کلمات ادا کرتے رہے اس کے بعد پھر انسان کی تخلیق کی کچھ مزید تفصیل شروع میں تو فرمانا خلق الانسان لیکن یہاں پر اس کی وضاحت فرمائی خلق الانسان من سلسال کل فخار اس نے پیدا کیا انسان کو سلسال سے سلسال کہتے ہیں خوشک مٹی کو جس میں آواز ہو خالص مٹی اور فخار کہتے ہیں آگ میں پکی ہوئی مٹی جسے ٹھیکری بھی کہتے ہیں اور انسان سے مراد یہاں حضرت آدم علیہ السلام ہے جن کا پہلے مٹی سے پتلا بنایا گیا پھر اس میں اللہ تعالی نے روح ہوں کی اور یہاں پر آخری مؤمن میں خوشک مٹی دست کے معنوں میں نمبر دو عرض عام مٹی یا زمین جیسے سورة نوح میں تیسرے نمبر پر تین گیلی مٹی یا گارہ سورة الانام میں چوتھے مرحلے پر تین اللازب لیسدار اور چپکنے والی مٹی سورة سافات میں پانچھے مرحلے پر ہمائم مسنون بدبودار اور کیچڑ سورة الہجر میں چھٹے نمبر پر سلسال خوشک مٹی یا حرارہ سے پکائی مٹی اور پھر وہ کیسی ساتھویں مرحلے پر کل فخار بجنے والی ٹھیک ری اب آپ دیکھئے کہ پہلے دست تھی جو زمین سے تعلق رکھتی تھی پھر بو اٹھی پھر اس کے بعد اس کو پکایا گیا یا اس کو حرارت دی گئی تو وہ خوشک ہو گئی ڈرائے ہوئی پھر وہ ٹھیکری کی طرح بجنے لگی پھر اس میں رو پھونک دی گئی خلق الانسان من سلسال کل فخار وخلق الجان من مارج من نار اور اس نے پیدا کیا جنات کو من مارج شولے والی من نار آگ سے یعنی آپ دیکھئے کہ اللہ تعالیٰ نے جب دونوں کا ذکر کیا فَبِئَيَّ عَلَىِٰ رَبِّكُمَ اَتُكَذِّبَان تو پھر ساتھی دونوں کی تخلیق کا عمل بھی واضح کر دیا گیا اس کے بعد کوئی شک نہیں رہتا کہ جن باقاعدہ ایک مخلوق ہیں کیونکہ کچھ لوگ ان کے وجود کو مانتے نہیں ہیں تو یہ بات درست نہیں جیسے انسان کا ایک وجود ہے الگ مخلوق ہے ایسے ہی جنات ایک الگ مخلوق ہیں انسان کو مٹی سے بنایا اللہ تعالیٰ نے اور جنات کو آگ سے بنایا اور آگ بھی کیسی ممارج مارج سے مارج کہتے ہیں آگ کا بھڑکتا ہوا شولہ جس میں دعا نہ ہو جیسے آپ دیکھئے کہ پچھلی ایک صورت میں آپ نے پڑھا ہوا اَنشَأَكُم من الارض اس نے زمین سے تم کو اٹھایا اب کم کا سیغہ جمع کا ہے اس میں تمام انسانوں کی طرف اشارہ ہے صرف حضرت آدم کی طرف نہیں اس کے لئے ہوتا تو پھر صرف الانسان ہوتا لیکن یہاں پر اَنشَأَكُم تو مٹی سے انسان کی تخلیق کا معنی کیا ہے کہ مٹی کے جو لطیف جوہر ہے جو غزا کی شکل میں انسان کے جسم کا حصہ بنتا ہے اور نتوے میں ڈھلتا ہے پھر اس سے انسان کی تخلیق ہوتی ہے تو بلکل اسی طرح جنات کی تخلیق بھی آگ سے جب ہوئی تو دھوئے والی آگ سے نہیں بلکہ اس کی لطیف آگ سے یعنی ایسے شولے جس میں دھوئے والی آگ کمزور ہوتی ہے وَخَلَقَ جَانَّ مِمْمَارِجِمْ مِنْ نَارِ فَبِئَيِّ آلَائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو اپنے رب کے کن کن اجائبِ قدرت کو تم جھٹلاوگے یعنی انسان کی تخلیق اللہ کی قدرت کا نمونہ جنات کی تخلیق اللہ کی بے مثال قدرت کو جھٹلاوگے کن کن احسانات کا انکار کروگے رب المشرقین ورب المغربین یہاں بھی آپ دیکھئے کہ پھر وہی انداز ہے ساری صورت میں آپ یہ سٹائل ملاحظہ فرمائیں گے کہ جہاں خلق الانسان کی بات ہوئی وہاں خلق الجان کی بات بھی ہوئی اور یہاں پر رب المشرقین اور رب المغربین اسی انداز سے بات ہوئی مشرق اور مغرب محابرے کا طور پر بھی کیا گیا ہے اور دو دو کا ذکر گرمی اور سردیوں کے مختلف مطلع اور مغرب کی طرف بھی کیا گیا ہے یعنی اس سے مراد کیا ہو سکتا نمبر ایک عام زبان میں عربوں کا ایک سٹائل تھا کہ بعض اوقات ایک تیس کا ذکر بھی تسنیہ میں کیا کرتے تھے اور اس کی مشہور مثال عمر القیس کا وہ قصیدہ ہے جس کے شروع میں مقیتا ہے قفا نب کی من ذکرہ حبیب تو قفا جو ہے تسنیہ کا سیگا ہے حالانکہ مراد وہ سنگلر ہے تو یہ عربی کا ایک سٹائل بھی ہے مشرقین اور مغربین سے مراد پھر ضروری نہیں کہ دو ہوں لیکن اس میں کچھ مشکل بھی نہیں اس لیے کہ ہر مغرب کسی دوسرے کا مشرق ہے اور ہر مشرق کسی دوسرے کا مغرب بھی ہے تو اس لیے جو مشرق ہے وہ مغرب بھی اور جو مغرب ہے وہ مشرق بھی ہے تو رب المشرقین ورب المغربین فبئی علائے ربکما تکذبان اور دو دو مشرقوں مغربوں کا ہونا بھی اللہ کی قدرت کی نشانی ہے اور اللہ کی خاص رحمت ہے مرج البحرین يلتقیان مرج مرج کا کیا معنی خلط ملت کرنا ملا دینا پیچھے بھی آپ پڑ چکے ہیں اور مروج کہتے ہیں چراغاہ کو وہ زمین جس میں بہت سا گھاس ہو اور جانور اس میں مگن ہو کر چرتے پھرتے رہیں اور اسی لئے مرج کا معنی بے قید اور آزاد چھوڑ دینے کے لئے بھی آتا ہے اور یہاں معنی کیا ہے چھوڑ دیا مرج چھوڑ دیا البحرین مل جائیں گڑ مڈ ہو جائیں بینہ برزخن ان دونوں کے بیچ میں برزخ ہے ایک آڑ ہے پردہ ہے یعنی بظاہر اکٹھے بھی ہیں مروج کا سین ہے مروج کہتے ہیں چراغاہ کو تو چراغاہ میں آپ نے دیکھو گا کہ مختلف جانور ملے جلے کوئی کسی رنگ کا کوئی کسی شکل کا چرتے رہتے ہیں اور چرنے میں مگن رہتے ہیں تو اس کی تشبیح کو سامنے رکھ کر آپ سمندر کی طرف غور فرمائیے تو سمندر بھی مختلف رنگ یا مختلف ذائقے کے پانی کو اکٹھا لے کر چلتے رہتے ہیں اور ان کے بیچ میں ایک آڑ ہوتی ہے جو ان کو باہا مکس نہیں ہونے دیتی اور پانی اور نمکین یا کھاری پانی اکٹھا ہے اوپر کھاری پانی ہے اور نیچے میتھے پانی کے چشمے ہیں پھر اسی طرح جن مقامات پر میتھے پانی کا دریا سمندر میں جا کے گرتا ہے وہاں بھی یہ مشاہدہ کیا گیا ہے کہ دور تک وہ پانی جاتا ہے میتھا الگ اور کھاری الگ رہتا ہے کٹھے نہیں ہوتے حالانکہ بظاہرے کٹھے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی یہ زبردست قدرت ہے عظیم نشان ہے اس کی قدرت کا کہ کھارے پانی کے محیب سمندر کے اندر بھی میتھا پانی اویلیبل کر دیا دونوں کو کٹھا کر دیا مرجل درمیانہ روی کے حد سے تجاوز کرنے کی خواہش یعنی دونوں اپنی حدود سے آگے نہیں بڑھتے ایک دوسرے میں گڑمنٹ نہیں ہونا چاہتے اللہ کے مقرر کردہ راستوں پر حساب پر چلتے رہتے ہیں پس اے جن و انس تم اپنے رب کی قدرت کے کن کن کرشموں کو جھٹلاوگے یاخرج منہم اللؤلو والمرجان ان سمندروں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں لؤلو موتی اور مرجان چھوٹے موتی یا پھر مونگے مراد ہیں یعنی آسمان سے جب بارش ہوتی ہے تو سمندر کی سیفیاں اپنا مو کھول دیتی ہیں جو کترہ ان کے اندر جا پڑتا ہے اس کو بند کر کے پھر سمندر کی تیہ میں چلی جاتی ہیں اور سینکڑوں سال میں وہ پانی موتی میں بدلتا ہے وہی پر لہروں کے اندر ہلتے جلتے یہ سب کچھ اللہ کی قدرت ہی سے ہوتا ہے اچھا بعض لوگ کا خیال یہ ہے کہ یہ شاید صرف سمندر میں ہوتا ہے موتی میتھے پانی سے بھی نکلتے ہیں اور کھاری پانی سے بھی اور مرجان جو ہے یہ دراصل سمندر کا پودہ سمجھے جو ہوتا تو پتھر کی طرح سخت ہے لیکن پتھر کی طرح نہیں بنتا بلکہ نباتات کی طرح اگتا ہے سختی میں پتھر کی طرح ہوتا لیکن شکل میں پودے کی طرح ہوتا خشکی کے پہاڑ تو اگدم اللہ تعالی نے رکھ دیئے لیکن سمندر کے اندر جو پتھر کی قسم کے ماددے ہیں وہ بقاعدہ گروہ کرتے ہیں حیرت کی بات ہے نا کس طرح پانی کا کترہ موتی بن جاتا اتنا ہارڈ اور اسی طرح یہ کورل جو ہیں وہ پھیلتے چلے جاتے ہیں موتی اور مرجان ان دونوں سے نکلتے رہتے ہیں اور یہ بھی اللہ تعالی کے ہر تنگیز کارنام اور قدرت کے نشانات میں سے ہیں اور یہ جواہر اور موتی انسان کے لئے بطور زیب و زینت کے بھی استعمال ہوتے ہیں اور دیگر استعمال بھی ہیں جیسے دبا بغیرہ بھی اس سے بنتی فبیئی آلائی ربکو ماتو قذبان پس اے جن و انس تم اپنے رب کی قدرت کے کن کن کمالات کو چھٹلاوگے وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ قَلْ آلَام اور اسی کے لیے ہیں جہاز جو اٹھے ہوئے ہیں منشآت نشہ ان سے اُبھرنا اور بلند ہونا نشہ نمہ جیسے انشہ اکم کا مطلب یہ نہیں کہ ایک دم تم نکل آئے زمین سے بلکہ نشہ نمہ پائی تو یہاں بھی منشآت انشہ ان سے یعنی سطح سمندر سے اُٹھی ہوئی کشتیاں یا وہ کشتیاں جن کے بادبان جھنڈوں کی طرح اُنچے جاتے ہیں اور دور سے بلکل پہاڑوں جیسی شکل نظر آتی ہے کل آلام آلام علم کی جمع ہے علم اصل میں تو علامت کو کہتے ہیں جس سے کسی چیز کا علم ہو سکے جیسے نشان راہ کا پتھر فوج کا جھنڈا وغیرہ تو چونکہ پہاڑ بھی اٹھے ہوئے ہوتے ہیں دور سے نظر آتے ہیں بعض پہاڑ کے پاس تو پہاڑ جو ہیں وہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے بھی ہیں آلام علم نشانی کو کہتے ہیں نا اور لوگوں کے لئے بھی جگہ معلوم کرنے کے نشان ہیں یا پہچان کا ذریعہ بھی ہیں اور یہاں پر کشتیوں کو یا خاص طور پر بادوانی کشتیوں کو پہاڑ سے تشبیح دی گئی اگر آپ بادوانی کشتی کو دیکھیں تو اس کی جو اٹھان ہوتی ہے یا جو سٹائل ہوتا ہے وہ اسی طرح پہاڑ کی چوٹی کی طرح ہوتا ہے اور ایک معنی یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ جس طرح زمین پر خشکی پر پہاڑ اونچے اونچے ہوتے ہیں اسی طرح پانی کے اوپر بڑے بڑے جہاز پہاڑوں کی طرح نظر آتے ہیں سطح زمین پر پہاڑ اٹھے ہوئے ہیں جس طرح اسی طرح سمندر کے اندر کشتیاں پہاڑوں جیسی شکل رکھتی ہیں تم اپنے رب کے کن کن احسانات کو جھٹلاوگی کیونکہ یہ کشتیوں کا چلنا جو ہے یہ اللہ تعالی کے خاص احسانات میں سے ہے کیونکہ وہ چلتی ہیں تو رزق ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچتا ہے انسانوں کے سامان ایک سے دوسری جگہ ٹرانسپورٹ ہوتے ہیں فَبِأَيَّ عَلَىٰi رَبِّكُمَا تُقَذِّبَان پس اپنے رب کے کن کن احسانات کو تم جھٹلاوگی ان ساری نعمتوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ سبحان و تعالی فرماتے ہیں کُلُّ مَن عَلَيْهَا فَان ہر چیز جو اس زمین پر ہے فنا ہونے والی ہے سب کچھ ختم ہونے والا ہے فان اصل میں فانی تھا یعنی بالکل مادوم ہو جانے والا جیسے کبھی بنا ہی نہ ہو ہاں ایک چیز کبھی فنا نہیں ہوگی اور وہ ہے اللہ رہے گا تیرے رب کا چہرہ یعنی تیرے رب کی ذات ذل جلال وال اکرام جو جلیل و کریم ہے بزرگی اور اکرام والا ہے ایک روایت آتی ہے کہ آپ نے فرمایا اور اللز کا لفظ جو ہے یہ الزاز سے مشتق ہے جس کا معنی ہے لازم پکڑنے کی تو حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اپنی دعاؤں میں یعظ الجلال وال اکرام کو یاد رکھو اور ان الفاظ کے ساتھ دعا مانگا کرو کیونکہ وہ اقرب للقبول ہے یعنی اس سے قبولیت ہوتی ہے جس ہم کہتا نا یا رب العالمين اسی طرح دعاؤں میں یعظ الجلال وال اکرام کا لفظ بھی استعمال کرنا چاہیے کیونکہ یہ بھی اللہ تعالی کی خوبصورت ترین صفات میں سے ہے کہ بزرگی اور اکرام و عزت والا رب اس کو کوئی فنا نہیں فبیعی ای رب بکم آتو قذبان تو تم اپن رب کے کن کمالات کو چھٹلا ہوگے یعنی دنیا کے فنا ہونے کے بعد اللہ تعالی تھا اسی طرح مرنے کے بعد دوبارہ جب انسان پیدا ہوگا تو پھر اس کے نظام عدل کے تحت جزا سزا کا عمل شروع ہوگا یوم الحساب ہوگا اور اس حساب کتاب پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے تاکہ ہر محنت کرنے والے اور ہر کوشش کرنے والے کو اس کی کوشش کا بہترین بدلہ مل سکے اسی سے مانگتے ہیں اسی سے سوال کرتے ہیں وہ سب جو آسمان اور زمین میں ہیں ہر آن ہر روز وہ نئی شان میں ہے مراد اس سے یہ ہے کہ ہر چیز اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے اسی کے آگے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہے اسی سے سوال کر رہی شان اللہ کے فیصلے اس کے ارادے اس کے سوا کسی کو معلوم نہیں ہمارے ارادوں کو وہ جانتا ہے اس کے بارے میں ہم نہیں جانتے اگلے لمحے وہ کیا فیصلہ کرنے والا ہے کس کو پیدا کرنے والا ہے کس کو گرانے والا ہے کس کو حکومت اطاع کرنے والا ہے کس کو بیمار کرنے والا ہے کس کو صحت بخشنے والا ہے اور اس کی شان یہ ہے کہ لا تأخدہو سنتوں ولا نوم اس کو نہ نید آتی ہے نہ انگ آتی ہے ہر لمحہ وہ نئے سے نئے فیصلے کرتا چلا جاتا ہے نئے سے نئے چیزیں پیدا کرتا رہتا ہے آپ کو معلوم ہے نئے سے نئے کہکشائیں بنتی رہتی ہیں کل یومن ہوا فی شأن فبیئی آلائے ربکم آتو کذبان پس اے جنو انس تم اپنے رب کی کن کن اچھی صفات کو جھٹلاوگے یعنی اتنی بڑی ہستی جو ہر وقت بندوں کے امور اور معاملات کی تدبیر میں ہے یہ اس کے احسانات میں سے ایک احسان بھی ہے سَنَفْرُغُ لَكُمْ اَيُّهَا ثَقَلَانِ ان قریب ہم فارغ ہو جائیں گے تمہارے لیے اے زمین کے دو بوجھو ثقلان دو وزندار چیزیں قابل قدر چیزیں بھاری چیزیں مراد ہے جن و انس سقل کہتے ہیں نا گرامبار چیز کو بوجھل اور وزنی چیز کو اہم چیز کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور بوجھ بننے کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے یعنی وزن کا لفظ جو ہے یہ دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے مثلا آپ کہیں کہ فلاش شخص کی بات میں بہت وزن ہے یہ ایک پوزیٹیف سائن ہے لیکن اگر آپ کہیں فلاش شخص تو زمین کا بوجھ ہے یہ ایک نیگٹیف صفت ہے کہ کسی شخص کا اپنے کام کو درست طور پر نہ کرنا اور زمین کا بوجھ بن جانا تو یہ مراد اس سے دونوں یعنی جن و انس کی اہمیت بھی ہے اس کا ذکر بھی ملتا ہے اس میں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی نافرمانی کی وجہ سے ان کا بوجھ ہونا بھی مراد ہے اب دیکھیں نا کوئی انسان کسی پر کب بوجھ بنتا ہے جب وہ اپنی ذمہ داریاں پوری نہ کرے انسان کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے وہ زمین پر کب بوجھ بنتا ہے جب وہ اپنے مقصد زندگی کو پورا نہیں کرتا پھر وہ زمین پر فساد اور بگاڑ کرتا ہے اور زمین کے نظام عدل کو ڈسٹرب کرتا ہے جیسا کہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو قدرت کا نظام ہے یا بیلنس قائم کیا ہوا ہے اس میں کس قدر خلل ہو چکا ہے آئے روز ترہ ترہ کے سلوگنز بنتے ہیں اب ٹرٹلز کو بچاؤ اب فلان کو بچاؤ اب یہ سپیشیز ختم ہونے والی آئندہ پچاس سال میں یہ جانور نظر نہیں آئے گا یہ سب کچھ دراصل کیا ہے انسان ہی کے فساد کا نتیجہ کہ جس نے اس سائیکل میں رخنے ڈال دی اور اس نظام عدل کو خراب کیا ہے اور اس طرح انسان زمین پر ایک بوجھ بنتا چلا جا رہا ہے اور بالاخر اللہ تعالیٰ اس بوجھ کو ختم کر دے گا اور ان کا حساب لے گا یہاں فرمایا ہم انقریب فارغ ہوتے ہیں اس کے مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے مصروف ہیں کہ وہ ابھی ہماری طرف توجہ نہیں کر سکتے تو اس لیے ہمارا حساب ڈیلے ہو رہا ہے تو ہم یہاں زندہ ہیں نہیں مراد اس سے یہ ہے کہ ابھی تمہاری باری نہیں آئی ٹھہر جاؤ اللہ تعالیٰ ابھی تخلیق کر رہے ہیں نئی شان اور آن میں ہیں نئی نئی چیزیں پیدا کر رہے ہیں پھر ایک وقت آئے گا کہ تمہارے حساب کتاب کا وقت ہو جائے گا اور پھر وہ عمل بھی اپنے وقت پہ شروع ہو جائے گا تو یہ محاورے میں بولا گیا ہے دراصل اس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ حساب کے جلد آنے کی طرف متوجہ کر رہے ہیں کہ تم سمجھتے ہو کہ حساب ہونا نہیں وہ دن آنا نہیں وہ بہت جلد آ رہا ہے اور ان قریب ہم پوری توجہ کے ساتھ تمہارا حساب کتاب لیں گے جب ہم کہتے ہیں کہ پلانک ہم فارغ ہو کے کریں گے فارغ وقت میں کریں گے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ پھر اسی میں ہی پوری توجہ ہوگی جب حساب ہوگا تو بھرپور طریقے سے ہوگا پورا پورا ہوگا فَبِعَيَا عَلَىِٰ رَبِّكُمَا تُكَزِّبَان تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو کن کن احسانات کو جھٹلا ہوگے يَا مَا شَرَ الْجِنِّ وَالْعِنْسِ اے جن و انس کے گروہ اِن استطاعتم اگر تم استطاعت رکھتے ہو اَن تَنْفُذُوا مِنْ اَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ کہ تم پار ہو جاؤ آسمان و زمین کے کناروں سے تَنْفُذُوا کا لفظ جو ہے یہ نفضہ سے ہے نفوذ کا معنی ہوتا ہے چیرنا نکل جانا آر پار ہو جانا یعنی جیسے لوہے کی صلاح کے ایک سرے کو آگ پہ گرم کیا جائے تو تھوڑی دیر بعد وہ گرمی یا گرمائش دوسرے سرے تک بھی آ جاتی ہے یعنی اس میں نافذ ہو جاتی ہے اس میں پار ہو جاتی ہے اسی طرح کسی قانون کا نافذ ہونا کسی چیز کا نفوذ ہونا یعنی اس کا اثر ہونا نفضہ کا معنی کیا ہوتا ہے آر پار ہونا تو اے جنوئنس اگر تم سمجھتے ہو کہ تم زمین و آسمان کے کناروں سے کہیں دوسرے پار نکل جاؤ گے بھاگ نکلو گے تو یہ ممکن نہیں فنفضو بھاگ دیکھو پار ہونے کی کوشش کرو لا تنفضو نا نہیں تم پار ہو سکتے اللہ بسلطان مگر ایک زور کے ساتھ یعنی تم بھاگ کر تو کہیں نہیں جا سکتے اللہ سے بھاگنے کی طاقت کسی میں نہیں بھاگ کے کوئی جائے گا بھی کہا جہاں بھی جاؤ گے وہیں اللہ تعالی کی ذات موجود ہے اور اس کے فرشتے بھی ہر طرف سے لوگوں کو گھیرے ہوئے ہیں کہیں نہیں نکلنے دیتے اور اگر یہاں مراد آسمان کے کنارے یا وہ سفیرز لیے جائیں تو مراد یہ ہے کہ ان سے نکلنے کے لیے بھی تمہیں بہت قوت چاہیے تو یہاں پر صرف یہ نہیں کہا گیا کہ تم کر ہی نہیں سکتے اس کی بجائے یہ کہا گیا ہے کہ ایسا کرنے کے لیے تمہیں زیادہ بڑی قوت چاہیے اور یہ بات ثابت شدہ ہے کہ انسان جب چاند کی طرف گیا تو زمین کا جو سفیر ہے یعنی اس کا جو غلاف ہے اس سے باہر نکلنے کے لیے شدید قسم کی طاقت درکار تھی یعنی زمین سے نکل کر آسمانوں کی طرف جانے کے لیے تمہیں بڑا زور چاہیے اور وہ بھی آپ دیکھئے کہ انسان زیادہ زیادہ ایک سیارے تک پہنچانا ایک سے دوسرے تک اور وہاں بھی اللہ تعالیٰ ہی کا قانون ہے وہاں اسی کی قدرت ہے وہاں اسی کا قانون نافذ ہے اس لیے تم بھاگ کر جاؤ گے بھی تو کہاں یعنی کوئی زمین سے اٹھ کے کسی اور پلانٹ پر بھی جا بیٹھے تو بھی اللہ کی قدرت میں ہے تکبر کی تو ضرورت ہی نہیں ہے دنیا سے جنت تک پہنچنے کے لیے بہت مشکت کی ضرورت ہے بہت محنت کا کام کرنے کی ضرورت ہے آسان راستہ نہیں ہے زمین کی کشش جو ہے وہ کھنچتی ہے چیزوں کو اوپر نہیں جانے دیتی اس کشش سے باہر آنے کے لیے بڑا زور چاہیے یعنی انڈاریکٹلی تو بہت سے میننگ اس میں سے نکلتے ہیں لیکن اصل مقصد اس کا وہی ہے کہ انسان اللہ کی نافرمانی کر کے بھاگنے کی نہ سوچے بھاگ نہیں سکتا فَبِأَيَّا عَلَىِٰ رَبِّكُمَا تُقَرْدِبَان تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاوگے یُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَازُن یعنی بھاگنے کی کوشش کروگے تو تم پہ آگ کا شولہ چھوڑ دیا جائے گا یُرْسَل چھوڑ دیا جائے گا شوازم من نار سارے کا مانا کیا ہوگا آگ کی لپٹ یا شولہ وَنُحَاسُنْ اَرْدْوَا فَلَا تَنْتَسِرَان جس کا تم مقابلہ نہ کر سکوگے مدد نہ دیے جاؤگے شواز کہتے ہیں شولے کو جس میں دھوا نہ ہو یعنی خالص آگ کا شولہ جس میں دھوے کی آمیزش نہ ہو جب آمیزش ہو جائے تو اس کو نحاس کہتے ہیں یعنی خالص آگ بھی تم پہ بھیجی جائے گی اور دھوے والی آگ بھی اچھا اسی طرح نحاس تامبے کو بھی کہتے ہیں پگلا و تامبہ تو مجاہد اور قطادہ کہتے ہیں کہ یہ وہ تامبہ ہے جو دوزخیوں کے سروں پہ انڈیلا جائے گا قیامت کے دن جو شخص بھی بھاگنے کی کوشش کرے گا تو فرشتے اس کو پکڑ لیں گے اگر اس نے ذرا بھی کوئی اشیاری دکھائی تو آگ کے شولے اور دھواں چھوڑ کر یا پگلا و تامبہ ان پہ پھینک کر ان کو روک لیا جائے گا فَلَا تَنْتَسِرَان اللہ کے عذاب کو ٹالنے کی تم میں کوئی قدرت نہ ہوگی انتصار کا معنی ہوتا ہے کسی ظلم اور زیادتی کا بدلہ لینا اپنا دفاع کرنا یعنی جب تم اللہ کے حساب کتاب سے بھاگنے کی کوشش کروگے تو کامیاب نہ ہو سکوگے تمہیں مجبوراں وہیں کھڑا ہونا پڑے گا جہاں تم حکم دیے جاؤگے فَبِعَيَّا عَلَىِٰ رَبِّكُمَا تُكَذِّمَان اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کا انکار کروگے فَإِذَنْ شَقَّتِ السَّمَا پھر جب آسمان پھٹ جائے گا فَقَانَتْ وَرْدَتًا قَدِّحَان تو وہ سرخ تیل کی تلچھٹ جیسا یا سرخ چمڑے جیسا ہو جائے گا انشقاق کا لفظ جو ہے یہ شق سے ہے شین قاف قاف کسی سخت چیز کا پھٹ کر دو حصے ہو جانا جیسے اقتربت الساعت و انشقق القمر تو شق کہتے ہیں سخت چیز کا پھٹ کے دو حصوں میں بڑھ جانا فَإِذَنْ شَقَّتِ السَّمَاو جب آسمان پھٹ جائے گا فَقَانَتْ وَرْدَتًا تو وہ پنک رنگ کا ہو جائے گا گلاب کے پھول کی طرح وردہ کہتے ہیں گلاب کے پھول کو گلابی رنگ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے پنک کلر کے لیے یعنی آسمان کے پھٹنے پر جو منظر نظر آئے گا آسمان کا اس کا رنگ لال ہوگا قد دھیان جیسے دھیان ہوتا ہے دھیان کیا ہے سرخ چمڑے کے لیے استعمال ہوتا ہے تیل کی تل چھٹ یا سرخی مائل چیز کے لیے آپ دیکھیں کہ صورت التکویر میں آتا ہے وَإِذَا سَمَاوْ كُشِطَتْ جب آسمان کی خال اتار دی جائے گی آسمان پھٹ گیا ایک پردہ یہ جو اس وقت ہمیں نیلا آسمان نظر آتا ہے یہ ہٹا دیا جائے گا اب آسمان کا ایک دوسرا رنگ نظر آئے گا اور وہ رنگ کیسا ہوگا سرخ یا پنک کلر کا تھوڑی دیر کے لیے تصور کیجئے کہ آسمان کی نلاہت سرخی میں بدل جائے کبھی ایسا بھی ہوتا ہے نا گرمیوں میں جب کبھی آندھی آتی ہیں کچھ علاقوں میں جب سخت گرمی کے موسا میں آندھی آتی ہے تو اس کے بعد آسمان پر سورج کی روشنی کے ساتھ جب وہ مٹی سی مل جاتی ہے تو بہت عجیب سا رنگ ہو جاتا ہے سرخی مالسہ جیسے شفق کا رنگ عموماً سورج کے غروب ہوتے وقت ہوتا ہے یہاں تو عموماً شفق بھی ییلوش ہوتی ہے پنکش کم ہوتی وہ اگر ذرا سے بھی زیادہ ہو جائے تو ایسے تہشت سی آنے لگتی ہے حل اٹھنے لگتا ہے آسمان کا یہ بہت پیسفل کلر ہے بہت پرسکون رنگ ہے لیکن قیامت کے دن یہ سب تبدیل کر دیا جائے گا جیسے زمین کے بارے میں آتا ہے نا یوم تبدل الارد غیر الارد جس دن زمین بدل کر کچھ سے کچھ کر دی جائے گی اسی طرح آسمان کا پردہ ہٹا کر بھی ایک اور رنگ دکھایا جائے گا اور وہ وردتاً قد دہان ہوگا جس کا رنگ ہی انسانوں کو دہلانے کے لئے کافی ہوگا آسمان کے جو لال کلر کا ذکر کیا گیا ہے یہ بہت ڈسٹربنگ کلر ہے اور بہت ایک شدت اور ایک غضب کی علامت کی طور پر بھی ہے یعنی وہ دن کوئی معمولی دن نہیں ہوگا جیسے پیچھے پہ ہم نے پڑھا نا وساط و ادھا و امر کیا قیامت بڑی سخت چیزہ اور بڑی کڑوی ہے اچھا اس کو ایک اور مثال سے بھی سمجھی اگر انسان کی خال کھینچ دی جائے کونسا رنگ نکلتا نیچس سرخ سا اسی طرح آسمان کی خال جب اتار دی جائے گی تو سرخ سرخ آسمان نظر آئے گا فَبِئَيَّ عَلَىِٰ رَبِّكُمَا تُكَذِّمَان تو اس وقت اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاوگے کس کس کا انکار کروگے فَيَهُمَ اِذِن لَا يُسْأَلُ عَنْذَمْ بِهِ انسوں وَلَا جَان اس دن کسی انسان اور جن سے اس کے گناہوں کے بارے میں سوال نہ کیا جائے گا کوئی وضاحت طلب نہ کی جائے گی اچھا اس کا یہ مطلب نہیں کہ حسابی نہیں لیا جائے گا اور پوچھا نہیں جائے گا کہ تم نے کیا کام کیوں کیا مطلب یہ ہے کہ جب وہ قبروں سے باہر نکلیں گے تو فوراں نہیں پوچھیں گے موقع پر حساب پلا کے پوچھا جائے گا اور اسی طرح گناہوں کے بارے میں نہ پوچھنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی وجوہات نہ پوچھی جائیں گی دنیا میں تو ہم طرح طرح کی تعویلیں تلاش کرتے رہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ہم یہ کہیں گے ہمارا محول ایسے تھا وہ فلا مجبوری ہو گئی فلا مشکل ہو گئی وہاں اس طرح کی کوئی تعویلیں دلیلیں کسی سے نہیں پوچھی جائیں گے غلط کام کرنے کے سبب نہیں معلوم کیے جائیں گے جو جس سزا کا مستحق ہوگا وہ اس کو دے دی جائے گی اور ویسے بھی خود اگر انسان بولنا چاہے گا تو مو بند کر دیا جائے گا اس کے جسم کی آزاب بولیں گے یعنی انسان سے نہیں پوچھا جائے گا مراد اس کے زبان سے نہیں باتیں معلوم کی جائیں گی ویسے ہی بہت سی گماہیاں موجود ہوں گی لیکن حساب کتاب تو ہوگا اور پھر یہ کہ انسان ویسے بھی اپنے گناہوں سے مو موڑنا چاہیں گے اور اپنے الزامات دوسروں کو دینا چاہیں گے اور اپنے لیڈرز کو اور بڑوں کو بلیم کریں گے اور جھگڑیں گے جن جھگڑوں کا ذکر قرآن پاک میں تفصیل کے ساتھ گزر چکا ہے فرمایے نہ تو وہ میرے حضور جھگڑے نہ کرو یا میرے حضور بات بدلی نہیں جاتی یہ سب تعبیلات کے امبار جو ہم نے دنیا میں تراش رکھیں اپنے غلط کاموں کے لئے قیامت کے دن کچھ بھی کام نہ آئیں گے پہچانے جائیں گے مجرم اپنے چہروں سے اپنے نشانات سے سیما کا معنی ہوتا نشانی اور علامت اہل ایمان کی علامتیں کیا ہوں گے ان کے وضو کے آزاد چمک رہے ہوں گے اور گناہگاروں کے چہرے سیاہ ہوں گے دہشت زدہ ہوں گے آنکھیں خوف زدہ ہوں گی چہرے اترے ہوئے ہوں گے آوازیں دبی ہوئی ہوں گی پسینے چھوٹے ہوئے ہوں گے تو ہر شخص اپنے عمل کے مطابق اپنا چہرہ لیے ہوئے آئے گا یعرف المجرمون بسیماہم مجرم اپنے چہروں سے ہی پہچان لیے جائیں گے اس لیے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے کہ تم کس کس گناہ کو کر کے آئے گناہ تو ان کے چہروں پر لکھے ہوئے ہوں گے فَيُؤْخَذُ بِالْنَوَاسِ وَالْأَقْدَامِ پھر پکڑ لیے جائیں گے پیشانی کے بالوں اور قدموں سے یہ بڑا حیبتناک سین ہے مجرموں کو پیشانی کے بال اور پاؤں سے پکڑ لیا جائے گا ایسا شخص بھاگ کیسے سکتا ہے ماتھے کے بال پکڑ لیے جائیں اور کسی کے پاؤں پکڑ لیے جائیں وہ جتنا بھی تڑپے وہ کدھر بھاگ سکتا ہے اور یہ جہنم میں پھینکے جانے کی تصویر ہے کہ بھاگیں گے کہاں ایک طرف سے بال اور ایک طرف سے پاؤں پکڑ کے اٹھا اٹھا کے پٹھائے جائیں گے جب اس میں لکڑیاں پھینکی جا رہی ہوتی ہیں کبھی وہ سین دیکھا تندور جب تپایا جاتا ہے روٹی پکانے کے لیے گاؤں دہات وغیرہ میں تو عموماً پہلے جب تھوڑی آگ جلائی جاتی یہ نہیں ہوتا کہ سارا آئین دن کٹھا ڈال دیا جائے پہلے تھوڑی سی آگ جلاتے ہیں پھر لکڑی پھینکتے ہیں پھر پھینکتے ہیں پھر پھینکتے ہیں تو بالکل اسی طرح قیامت کے دن جہنم تندور کی طرح ہوگا کہ جس میں انسانوں کو پٹھا پٹھا کے پھینکا جائے گا یعنی کتنی زلط ہے اس پھینکنے میں فَبِعَيَّ عَلَىِٰ رَبِّكُمَا تُقَذِّبَانُ اس وقت تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاوگے اس وقت کیسے کہوگے کہ یا اللہ میں نے تو کوئی غلط کام کیا ہی نہیں تھا یہ تو ایسے ہی مجھے پکڑ کے پھینک رہے ہیں حَذِهِ جَهَنَّمُ اللَّتِ يُقَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ یہ ہے وہ جہنم جسے مجرم لوگ جھٹلاتے رہے ہیں یَتُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آنِن حَمِيمٍ آنِن صفت موصوف ہے حمیم کہتے ہیں کھولتے پانی کو آنِن شدید گرم جس کی حرارت انتہا کے درجے تک پہنچ گئی ہو تو مجرم لوگ چکر کھائیں گے یَتُوفُونَ چکر کھائیں گے بَيْنَهَا حَا کی زمیر جہنم کی طرف جاری یہ جہنم اور کھولتے پانی کے بیچ میں پیچھے یہ مضمون گزر چکا ہے جس میں بتایا گیا تھا کہ شدتِ حرارت کی وجہ سے اہلِ جہنم کو بہت پیاس لگے گی جب سخت پیاسے ہوں گے تو ان کو گرم اُبلتے پانی کے چشموں کی طرف لے جائے جائے گا وہ تھوڑ کے درخت سے کھا کے زقوم کھا کے سخت پیاسے ہوں گے اُبلتا پانی پی کے پھر چین وہاں بھی نہ آئے گا تو دوبارہ آگ میں پھینک دیے جائیں گے وہاں پھر اور گرمی لگے گی پھر پانی پہ آئیں گے اور پھر یہی چکر چلتا رہے گا یَتُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آنِن اور اس گرم پانی وغیرہ کے بارے میں پیچھے صورت الدخان کے آخر میں گزر چکا ہے کہ اس سے ان کی پیٹ کی انتڑیاں گل کے باہر نکل آئیں گی اتنا سخت گرم پانی ہوگا فَبِيَا لَاِ رَبِّكُمَا تُقَذِّبَانُ تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو چھٹلا ہوگی اب بات یہ ہے کہ جہنم کا ذکر ہے اور اس کے بعد رب کی نعمتیں جہنم تو نعمت نہیں جہنم نعمت نہیں ہے لیکن جہنم کا تعارف کرانا ایک نعمت ہے یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے اس کی رحمت ہے کہ اس نے اس قید خانے کی ڈسکرپشن بھی بہت زبردست طریقے سے بیان کر دی تاکہ لوگ اس سے بچنے کی فکر کریں فَبِيَا لَاِ رَبِّكُمَا تُقَذِّبَانُ اور جہاں اللہ تعالیٰ نے جہنم بنائی ہے وہاں اس کی جنت بھی ہے اور وہ جنت کس کے لیے ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانُ اور اس شخص کے لیے جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے دو باغ ہیں اب یہاں آپ دیکھئے پھر دو چیزوں کا ذکر ہے دو باغوں کا جیسے حدیث میں آتا ہے دو باغ چاندی کے ہیں جن میں برطن اور جو کچھ ان میں ہے سب چاندی کا ہوگا دو باغ سونے کے ہیں ان کے برطن اور جو کچھ اس میں ہے سب سونے کا ہوگا اور بعض جگہوں پر سونے کے باغ اللہ کے خاص بندوں کے لیے ہیں اس کا ذکر کیا گیا ہے یعنی مقربین کے لیے سابقون الولون کے لیے اور دوسرے دو باغ عام اصحاب الیمین کے لیے اور سارے باغات کا مجموعہ جو ہے وہ جنات ہے اور اس کا مقصوص مقام بہشت ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانَ اور جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرے کہ میں حساب نہیں دے سکتا اور اس در سے پھر گناہ چھوڑ دے کہ میں کس طرح مو دکھاؤں گا کس طرح فیض کروں گا اپنے رب کو اس کے لیے ہیں یہ باغ فَبْيَيْا عَلَىِٰ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانَ تم اپنے رب کے کن کن انعامات کو جھٹلاوگے ذَوَاتَا اَفْنَان اَفْنَان کہتے ہیں شاخوں کو رنگا رنگ شاخیں فَنَنُن کی جمع ہے نرم و نازق ڈالی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے لمبی ٹہنی کے لیے بھی یعنی ان دو باغوں میں جتنے درخت ہوں گے ان سب کی لمبی لمبی ٹہنیاں ہوں گی اور پھر ان بڑی ٹہنیوں سے چھوٹی ٹہنیاں نکلیں گی تو دو بڑی ٹہنیوں کی طرف اشارہ ہے ذَوَاتَا دُو یعنی والی ذَوَاتَا زُو سے ہے اَفْنَان دو ٹہنیاں یا اَفْنَان فَنَن کی جمع ہے تو ٹہنیوں والی یعنی دونوں باغوں میں ایسے درخت ہوں گے جن میں بہت سی ٹہنیاں ہوں گی اور کسی درخت کی خوبصورتی اس کی ٹہنیوں پر مشتمل ہوتی ہے ٹہنیوں کے بغیر درخت تو بیکار ہوتا ہے کیونکہ ٹہنیاں ہوں گی تو پتے بھی ہوں گے پھول بھی ہوں گے پھل بھی ہوں گے گھنہ سایا بھی ہوگا اور اگر ٹہنیاں نہیں ہوں گی تو پھر وہ خوبصورتی نہیں ہوگی درختوں کی فَبِعَيَّ عَلَىِٰ رَبِّكُمَا تُقَذِّبَانَ تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو چھٹلاوگے فِیْهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانَ ان میں دو چشمیں ہیں بہتے ہوئے ایک کا نام تسنیم اور دوسرے کا نام سلسبیل دونوں چشمیں ہمیشہ جاری رہیں گے کبھی نہ سوکھیں گے فَبِعَيَّ عَلَىِٰ رَبِّكُمَا تُقَذِّبَانَ اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو تم چھٹلاوگے فِیْهِمَا مِنْ كُلِّ فَاقِحَةٍ زَوْجَانَ ان دونوں باغوں میں ہر پھل کی دو قسمیں ہوں گی پھر دو کا ذکر آیا ہے اور یہ دو طرح کے پھل ہو سکتا ہے ایک خوشک اور ایک تر یعنی ڈرائی فروٹ اور فریش فروٹ یا پھر ذائقے اور لذت کے اعتبار سے ہر پھل دو طرح کا ہوگا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں باغوں میں ایک ترہ کے پھل اور دوسرے میں دوسری قسم کے پھل اور باغ کے پھلوں کا رنگ ذائقہ اور خوشبو دوسرے سے بلکل جدا ہوگا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ پھل تو وَأُتُوبِهِ مُتَشَابِحَا اور کچھ پھل بلکل نئی برائیٹی اور قسم کے مِنْ كُلِّ فَاقِحَةٍ ہر قسم کے پھلوں میں سے زَوْجَانَ دو قسم ہوں گے فَبِيَيَّا عَلَىِٰ رَبِّكُمْ أَتُكَدِّبَانْ تم اپنے رب کے کن کنے نامات کو جھٹلا ہوگے مُتَّقِعِنَا عَلَىٰ فُرُشِنْ تَقِعَا لَگَائے ہوئے ہوں گے فُرُش پر یعنی فرشوں پر کارپٹس پر اور وہ کارپٹس یا بیٹھنے کی نشست گاہیں کیسی بَتَائِنُهَا جن کے اندر کا کپڑا اَسْتَر مِنْ اِسْتَبْرَق مُوٹے تافتے کا ہوگا بَتَائِن جو ہے بطن سے بطن اندر کے حصے کو کہتے ہیں جیسے پیٹ کو بھی بطن کہتے ہیں چھپی ہوئی چیز اوپر کا کپڑا اس کو عبری بولتے ہیں یہ ہمیشہ اَسْتَر سے بہتر ہوتا ہے اور خوبصورت ہوتا ہے یہاں اللہ تعالیٰ نے اوپر کا تو بیان ہی نہیں کیا اندر کا بیان کیا ہے اوپر کا تو نہ جانے اور کتنا خوبصورت ہوگا بَتَائِنُهَا مِنْ اِسْتَبْرَق وَجَنَلْ جَنَّتَيْنِ دَان اور پھل دونوں باغوں کے قریب ہوں گے جھکے ہوئے ہوں گے دان دنو سے ہے یعنی بیٹھے بیٹھے لیٹے ریلیکس کیے جہاں چاہیں گے ان کو جیسے چاہیں گے توڑ لیں گے جیسے سورة الحاق میں آتا ہے قطوفہ دانیا ان کے پھل جھکے ہوئے ہوں گے فَبِأَيَّا لَا اِرَبِّكُمَا تُكَدِّبَان اپنے رب کے کن کن عنامات کو تم جھٹلاوگے فِيهِنَّ قَاسِرَاتُ الطَّرْف ان باغوں میں ان جنتوں میں ان نعمتوں میں قَاسِرَاتُ جھکانے والیاں الطرف نگاہ کی نگاہیں جھکانے والیاں یعنی جنتیوں کی بیویوں کی طرف اشارہ ہے کہ جھکی نگاہوں والیاں ہوں گی نگاہ کو روکنے والیاں پاک دامن عورتیں ہوں گی جن کی نگاہیں اپنے شوہر کے علاوہ کسی دوسرے پر نہیں پڑیں گی نہائیت شرمیلی اور باہیاں ہوں گی اور عورت کا یہ حیاں ہی اس کا اصل حسن ہے اور جو عورت اپنی نگاہ کی حفاظت نہ کر سکے جو نگاہ میں خیانت کرتی ہو اس کے اندر کوئی حیاں نہیں اور جہاں حیاں نہیں وہاں ایمان بھی نہیں تو جنت میں جانے والی اور جنت میں جنتیوں کی ہم رفیق شرمیلی باہیاں نگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں ہوں گی لم يتمثن انسن قبلہم ولا جان نہیں چھوا ہوگا ان کو کسی انسان نے ان سے پہلے اور نہ جن نے کسی انسان اور جن نے اس سے پہلے ان کو ہاتھ نہ لگایا ہوگا یہاں پر يتمثنہ کا لفظ ہے تمس کہتے ہیں ہے اس کے خون کو اور اسی طرح کماری لڑکی کے ساتھ جسمانی تعلق قائم کرنے کو یعنی اس سے پہلے انٹشڈ ہوں گی اور دنیا میں جو کسی کی بیوی ہوگی اور جنت میں بھی اس کی بیوی بنے گی تو اس کے بارے میں بھی قرآن پاک میں آتا ہے کہ ہم ان کو نئے سرے سے جوان بنا کے پیدا کریں گے اور وہ بھی اس طرح ہوں گی جیسے کماری لڑکی ہوتی ہے تو اس سے پتا چلتا ہے کہ جنت کی نعمتیں اور جنت میں بیویاں صرف انسانوں ہی کی نہیں جنات کی بھی ہوگی اور جیسے دنیا میں بعض اوقات کسی لڑکی کو جن پڑ جاتا ہے تو جنت کی عورتوں کو جنات کا کوئی سایہ نہ ہوگا کیونکہ اس کے بعد دماغ میں بھی خلل آ جاتا ہے اور دنیا میں طرح طرح کی پریشانیاں جو ہیں ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس کے ساتھ یہ معاملہ ہو لیکن وہاں پر عورتیں ہر قسم کے نقص اور عیب سے خالی ہوں گی فَبِأَيَّا لَاِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے رب کے کن کن انعامات کو جھٹلاوگے كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانِ وہ عورتیں ایسی ہوں گی جیسے یاقوت یعنی ہیرہ والمرجان اور موتی یا مونگی یعنی انتہائی قیمتی چیز یاقوت اور مرجان خوبصورتی اور نفاست کے علاوہ قیمتی ہونے اور چھپا کے رکھے جانے کی طرف بھی اس میں اشارہ ہے جیسے ہیرے موتی کو انسان راستے میں نہیں پھینک دیتا سب کے لیے وہ ایکسپوزڈ نہیں ہوتا بلکہ اس کی حفاظت کی جاتی ہے یعنی وہ اتنی صاف اور اتنی بہاہا اور اتنی خوبصورت ہوں گی کہ جس طرح ہیرے موتی اتنی محفوظ حدیث میں آتا ہے کہ ان کے حسن و جمال کی وجہ سے ان کی پندلی کا گودہ گوشت اور ہڈی سے باہر نظر آئے گئے انہیں ان کے رنگ اتنا سفید ہوگا اور بہت ہی نرم نازک ہوں گی حدیث میں آتا ہے جنتیوں کی بیویاں اتنی حسین اور جمیل ہوں گی کہ اگر ان میں سے ایک عورت اہل زمین کی طرف جھانک لے تو آسمان و زمین کے درمیان کا سارا حصہ چمک اٹھے اور خوشبو سے بھر جائے اور اس کے سر کا دپٹہ اتنا قیمتی ہوگا کہ وہ دنیا و مافیہا سے بہتر ہے دنیا میں بھی آپ نے دیکھا گا اروسی جوڑوں میں دپٹوں کی یا اوپر کی جوڑنی ہے اس پہ زیادہ پیسے خرچ ہوتے ہیں اس پہ زیادہ توجہ دی جاتی تو اہل جنت کی خواتین ان کے دپٹے کی بھی شان بیان ہوئی ہیں ہم دپٹے سے بے نیاز ہونا چاہیں تو وہ ایک اور چیز ہے فَبِعِيَا عَلَىٰ يَرَبِّكُمَا تُقَذِّبَان تم اپنے رب کی کن کن انعامات کو جھٹلاوگے حَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانِ کیا احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ اور ہو سکتا ہے یہاں پہلے احسان سے مراد نیکی اور اطاعت ہے اور دوسرے احسان سے مراد نیکی کا صلح یعنی جنت اور اس کی نعمتیں ہیں حَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانِ کیا احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ اور ہو سکتا ہے یعنی اہل جنت کو جو نعمتیں ملیں گی یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہوگا ان کے لیے انعام ہوگا کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں وہ محسنین کی طرح زندگی بسر کرتے تھے دنیا میں وہ محسن تھے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان پر احسان فرمائیں گے فَبِأَيَّا لَا اِرَبِّكُمَا تُكَذِّبَان تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلا ہوگے وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَان اور ان دو باغوں کے علاوہ دو باغ اور بھی ہوں گے جنتان دونہ کا مطلب ہوتا ہے اونچی چیز کے مقابلے میں نیچہ ہونا یا فضل اور شرف کی چیز کے مقابلے میں کم تر ہونا یا علاوہ اور ماں سوا کے معنوں میں بھی آتا ہے یعنی ان دو باغوں کے علاوہ جن کا ذکر پہلے ہو چکا ہے دو اور باغ ہوں گے جو یا تو پہلے سے کم ہوں گے یا ان کے علاوہ ہوں گے جیسے کہ پہلے بھی ذکر کیا کہ دو باغ جو آلہ قسم کیوں گے مقربین کے اور جو دو دوسرے ہیں وہ اصحاب الیمین کے جیسے انشاءاللہ آگے سورة الواقعہ میں بھی آئے گا اور ان باغوں کی شان کیا ہے مدھام مطان بہت گھنے سرسبز اور شاداب مدھام مطان ادھیمام کہتے سخ سیاہ سبز رنگ ڈار گرین جتنا گہرا ہو اتنا ہی سیاہی کی طرح مائل ہوتا ہے اور دہم کمانا کسی چیز کا تاریکی میں ڈھک جانا یعنی ان دونوں باغوں کے درختوں کے پتے اتنے گہرے سبز ہوں گے جیسے سیاہ ہو رہے ہوں آپ امیجن کر سکتے ہیں ڈار گرین کلر کو کتنا اپنی طرف کھیچنے والا رنگ ہوتا ہے فبئی آلائی ربکما تکذبان تم اپنے رب کے کن کن انعامات کو جھٹلاوگے فیہما عینانی نداختان ان دونوں باغوں میں دو چشمیں ہیں جوش مارنے والے پیچھے آیا نا چشمیں بہنے والے تجریان اور یہاں ہے نداختان نداختان اس کی واحد ہے اُبلتے ہوئے جوش زن جن کا پانی کبھی بند نہ ہو ابن عباس کہتے ہیں اس سے مراد ہے اہل جنت پہ خیر و برکت برسانے والے ابن مسود کہتے ہیں اولیاء اللہ پر کافور کا اُبلتا ہوا چھڑکاؤ کرنے والے حضرت انس کہتے ہیں مشکر امبر کا اُبلتا ہوا چھڑکاؤ کرنے والے جیسے بارش کا چھینٹا یعنی ان چشموں کی جو پھوار ہے اس میں ایسی خوشبو ہوگی جو ساری جنت کو موتر کر دے گی کبھی آپ نے ایسا فاؤنٹن دیکھا ہے جس کا پانی جو ہے بہنے کی بجائے اوپر کو اچھل رہا ہوں اس کی خوبصورتی اور حسن ہی کچھ اور ہوتا ہے تو یہاں نداختان جو ہے یہ اوپر کو جانے والے جوش مارنے والے یعنی چشمے کا زور سے پھوٹنا ایسا سین کبھی انسان کو نظر آئے تو انسان دیکھتا ہی چلا جاتا ہے دیکھ دیکھ کر اس کو بور نہیں ہوتا یعنی وہ اپنی طرف انسان کو کھینچ لیتا ہے مہب کر لیتا ہے کیونکہ بہت پریشر کے ساتھ پانی اوپر کو جاتا ہے جیسے آبشار گر رہی ہوتی ہے وہ تو اوپر سے نیچے آ رہی ہوتی لیکن یہ نیچے سے اوپر جائے گا اس کو وہی امیجن کر سکتا ہے جس نے کبھی ایسی چیز دیکھی ہو ایک تو یہ جہاں ہمارے چراہوں پہ چھوٹی چھوٹی ٹوٹیاں لگی بھی ہوتی ہیں یہ نہیں ان سے نہیں تشبیدیں فَبِأَيَّ عَلَىِٰ رَبِّكُمَا تُقَذِّبَان اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاوگے فِیہا فاقِحَتُم وَنَخْلُ وَرُمَّان ان میں بکسرت پھل اور کھجوریں اور انار ہوں گے یہاں پھر آپ دیکھئے کہ فاقِحہ کے بعد نخل کا ذکر الگ ہے الرمان انار فَبِأَيَّ عَلَىِٰ رَبِّكُمَا تُقَذِّبَان تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاوگے فِیہِنَّ خَيْرَاتُنْ حِسَان ان باغوں میں اچھی عورتیں خوبصورت عورتیں ہوں گی خیرات نیکیوں بھلائیں اور خوبیوں کے معنی میں استعمال ہوتا ہے یہاں عورت کی اچھی صفات کا ذکر ہے کہ بہت نیک عورتیں ہوں گی اچھے اخلاق کی ہوں گی بہت زبردست خوبیوں والی ہوں گی اور حسان کا لفظ جو ہے حسین کے معنوں میں ہے نفیس امدہ حسن و جمال میں یکتہ بہت خوبصورت فَبِأَيَّ عَلَىِٰ رَبِّكُمَا تُقَذِّبَان تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاوگے حُورم مقصوراتن فِي الخیام حوریں جو ٹھہرائی ہوئی ہوں گی خیموں میں پھر ان کے پردہ نشین ہونے کی طرف اشارہ ہے مقصور قصر سے ہے یعنی روکی ہوئی اور خیام خیمے کی جمع ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں موتیوں کے خیمے ہوں گے یعنی دنیا کے خیموں کی طرح نہیں بلکہ موتی سے بنے میں ہوں گے ان کا عرض ساٹھ میل ہوگا اس کے ہر کونے میں جنتی کے اہل ہوں گے حورم مقصوراتن فِي الخیام فَبِأَيَّ عَلَىِٰ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَان فِر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاوگے لَمْ يَطْمِثْهُنَّ اِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَان ان سے پہلے انہیں کسی جن و انس نے چھوانا ہوگا فَبِأَيَّ عَلَىِٰ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَان تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو کن کن انعامات کو جھٹلاوگے یعنی اہل جنت کو ملنے والی جو عورتیں ہیں ان کی یہاں صفات بیان کی گئی ہیں ایک تو یہ کہ وہ باکرہ یا کماری ہوں گی دوسرے یہ کہ وہ شرمیلی ہوں گی باہیا ہوں گی پھر یہ کہ وہ خوبصورت ہوں گی مُتَّقِعِنَ عَلَىٰ رَفْرَف رَفْرَف کہتے ہیں کالین کو غالیچے امدہ قسم کا فرش یا بچھونہ اور رفرف کلس سبز رنگ کے ریشوی کپڑے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جس سے عموماً تکیے اور زینت کا دوسرا سامان بنایا جاتا ہے ہرے بھرے باغیچے یا غالیچے خُدْنِن سر سبز سبز رنگ کے وَعَبْقَرِيِّن اور نادر نفیس عَبْقَرِی کہتے ہیں عربوں میں عجیب چیز کو دور جاہلیت میں جنوں کے دار السلطنت کا نام عَبْقَر بُلَا جاتا تھا جہاں صرف جن اور پریان رہتے تھے جسے اردو میں ہم پرستان کہتے ہیں اور اس کا تعلق اس دنیا سے نہیں ہوتا اب بھی آپ دیکھیں کہ جب ہم کسی چیز کی بہت تعریف کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں آؤٹ آف دس ورلڈ ابقری کا معنی کیا ہے آؤٹ آف دس ورلڈ دنیا سے تو کوئی تعلق ہی نہیں بلکل ہی انوک ہے جن کی مثال ہی نہیں ملتی بہترین امدہ ترین لفظ ہی نہیں ہے جن سے انسان مطلب واضح کر سکے حسان بہت خوبصورت نفیس یہاں دیکھیں کہ جنت کی نعمتوں کے ساتھ ساتھ ان کی نفاست اور جو ان کی جدت اور ندرت اور ان کا نیاپن ہے اس کا بھی خاص ذکر کیا گیا ہے اور ابقری اس انسان کو بھی کہتے ہیں کہ جس کے اندر بے پناہ خوبیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری کی روایت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے لئے لفظ استعمال کیا فَلَمْ أَرَأَبْقَرِيًا اِيَفْرِي فَرِيَ میں نے کوئی ابقری ایسا نہیں دیکھا جو عمر کی طرح کام کرتا ہو کیونکہ دونوں ہاتھوں سے برابر کا لکھتے تھے فَبِيَيَّا لَاِ رَبِّكُمَا تُكَذِّمَان تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاوگے کن کن نعمتوں کا انکار کروگے اچھا یہاں پر جب بار بار نعمتوں کا ذکر کیا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نعمتوں کا ذکر کرنا منع نہیں ہے ان کا استعمال منع نہیں ہے زہد اور تقوی کے خلاف نہیں ہے اور اصل بات کیا ہے کہ انسان ان کا غلط استعمال نہ کرے ان کو استعمال کر کے اللہ کی نافرمانی نہ کرے تبارک اسم ربک دل جلال والاکرام بڑی برکت والا ہے تیرے رب جلیل و کریم کا نام تبارک یعنی اللہ کا نام لو اللہ کا ذکر کرو تو برکتیں ہی برکتیں آتی ہیں یعنی اس کا تو ذکر کرنا ہی باعث برکت ہے باعث عزت و عظمت ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ خود بڑی بزرگی اور عزت والا ہے اور دوسروں کو بھی عزت عطا کرنے والا ہے دوسروں پر اپنا لطف و احسان کرنے والا ہے یعنی جس کا نام ہی بہت بابرکت ہو تو وہ خود کتنا بابرکت ہوگا برکت کا معنی تو آپ سمجھتے ہیں نا یعنی جو خیر و بھلائی سے بھرپور ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز سے سلام پھیرنے کے بعد پہلے اللہ حکبر کہتے تین بار استغفر اللہ کہتے پھر اس کے بعد یہ دعا مانگتے اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یاز الجلال والاکرام یہ جو دعا ہے نا ہر نماز کے فوراں بات پڑی جاتی ہے سلام پھیرتے ہی اس کو نہ بھولیے کیا کہ اس کے تعقید آئی ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یاز الجلال والاکرام اس کو بھی لوگوں نے اپنے پاس سے بڑھا چھڑھا کے لمبا کر لیا ہے تو وہ جو اضافے ہیں ان کے بغیر پڑھیں تو زیادہ بہتر ہے سبحانک اللہم و بحمدک نشد واللہ الہ الا انت نستغفرک و نتوب علیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ